آبا جان تجھے بلا رہا ہے اور تجھے مزدوری دینا چاہتا ہے اس نے کہا اے میرے پیارے باجان اس تاجیر ہو اس کو تو نوکر بنا کر رکھ لے اپنے پاس کیونکہ ہم بڑی ہو گئی ہیں ہمارا گھر میں رہنا مناسب ہے مجبوری سے ہم باہر جایا کرتی ہیں یا آبا تجھے رہو اے میرے پیارے باجان اس کو تو مزدور رکھ لے اِنَّا خَيْرَ مَنِسْتَاجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ یقیناً بہتر اس کا جس کو تو مزدور رکھے الْقَوِيِّ طاقت والا بھی ہے الْأَمِينَ امانتدار بھی ہے طاقت کا پتہ ڈول کو کھینچنے سے اس نے لگایا دس دس بندے مل کر ڈول کھینچا کرتے تھے اکیلے بندے نے کھینچا اور امانت کا پتہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور اس کو پیچھے چلایا تاکہ میری نظر تیرے جسم پر نہ پڑے تو قرآن نے اشارہ کر دیا کہ بندہ جس کے سپرد ذمہ داری کرے دو اس میں خوبی ہونی چاہیے طاقت بھی امانت بھی اب منطقی حضرات کے لئے ایک جملہ ارز کرتا ہوں لکھ لیں اِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَ عَجَرْتَ الْقَبِیُّ الْأَمِينَ یہ صورہ ہے اور قبرہ بس یہ ایک اشارہ لکھنا اِنَّ خَيْرَوْ نُقْتے آگے قبرہ کہ موسیٰ علیہ السلام قبی اور امین ہے تو اب نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ اسے اجیر بنا لیں اب صورہ اور قبرہ ملایا اور نتیجہ نکالا اسے اجیر بنا لیں صورہ کیا ہے اجیر وہ بہتر ہوتا ہے جو قبی اور امین ہو اور قبرہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبی اور امین ہے تو نتیجہ کیا نکلا اس کو اجیر بنا لیں قال حضرت کہنے لگی انیو ریدو یقیناً میں ارادہ کرتا ہوں انہوں کے حقائد ابنا تیہا دین کہ نکاح کر دوں تیرے ساتھ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا اس پر لکھ لیں خود نکاح کی آفر خود نکاح کی آفر ہم تو اس کو بہت عجیب سمجھتے ہیں بلکہ یوں کہوں غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں خود والد کہے میں رشتہ دینا چاہتا ہوں بیٹی کا کہ دیکھئے کیا ہی عجیب انداز ہے جب کوئی متقی بندہ مل جائے تو اس کو خود رشتے کی پیش کش کرنا یہ بھی سننا تھا ہے اللہ کے نیک بندوں کی لیکن شرط اس شرط پر کہ مزوری کرے تو میری آنسال فَإِنَّتْ مَنْتَشْرًا فَمِنْ بس اگر پورا کرے تو دس سال فَمِنْ نِنْدِكَ پر تیری طرف سے احسان ہوگا فَمِنْ عِنْدِكَ نیچے احسان لکھنے یعنی میری طرف سے جبڑ نہیں ہوگا یہ تیری طرف سے احسان ہوگا وَمَا أُرِيدُنَّ شُكَّا لَئِكَ نہیں ارادہ کرتا میں کہ میں شک کر رہو میں تیرے اوپر کام کاج میں تجھ پر سختی نہیں کروں گا کام کاج میں تجھ پر سختی نہیں کروں گا یہ لبھ لکھ لیں کام کاج میں تجھ پر سختی نہیں کروں گا ستاجی دنی انشاء مومن سالحین ان قریب پائے لَتُو مجھ کو اگر اللہ نے چاہا اچھا معاملہ کرنے والوں میں سے سالحین کے نیچے اچھا معاملہ لکھ لیں اچھا معاملہ کرنے والوں میں سے قَالَزَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ میں آئیم کا ترجمہ کرنوں پھر حاشیہ لکھتے ہیں قَالَزَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات پکی ہو گئی میرے غرام کے درمیان یہ بات پکی ہو گئی ایم العجلین دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی قَزَيْتُو میں پوری کروں دو مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں آٹھ سال یا دس سال آٹھ تو کرنے ہی کرنے ہیں دس سال کروں فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ بس نہیں ہوگا کوئی جبر میرے اوپر عُدْوَان کا یہاں معنی کیا جبر وَاللَّهُ وَلَا مَا نَكُولُ وَكِيلُ وَاللَّهُ قَرِيمُ ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگران ہے اللہ مختار ہے آپ لڑکی دے رہے ہیں اور میں جان دے رہا ہوں آپ لڑکی دے رہے ہیں اور میں جان دے رہا ہوں یعنی محنت کروں گا مزوری کروں گا جسمانی کوشش کروں گا آپ لڑکی دے رہے ہیں میں جان دے رہا ہوں اللہ وکیل ہوگا منہ ایک تو ایمہ کے سامنے چھوٹا سا لکھ لیں ایم الاجلین ایم مضافے اور ما زیدہ الاجلین مضافلے ہیں ایمہ میں ما زیدہ ہے ایم مضافے الاجلین مضافلے ہیں اور ایمہ جو ہے یہ منصوبے علی شریطتی تفسیر حضرت حسان نے کہا در احسن منکنم ترکت وعینن اینی بھی پڑھتے ہیں علماء اینن تو اس کو ہمارے خطمہ پڑھ دیں احسن منکنم ترکتو اجمل منکنم اجمل نہیں ہے احسنہ اجملہ یہ مفہول ہے علی شریطتی تفسیر منصوب پڑھنا پڑے گا تو ایم اللہ جلین اچھا اب جو ہم نے بحث کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ سال تو بکریاں چرا میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں اور آٹھ سال چرا یا دس سال چرا تو یہ تیرا حسان ہوگا اب ایک نوٹ چھوٹا سا لکھنا ہے ضروری یہ اصول ہے کہ گزشتہ شرائع شریعت کی جمع گزشتہ شرائع کو بلا انکار نکل کیا جائے تو ہمارے لئے حجت ہوگی بقول احناف ایسی خدمت زوج مہر بن سکتی ہے فقہ کے علماء نے یہ جملہ سمجھا ہے ایسی خدمت حق کے مہر بن سکتی ہے نوٹ منکوہ مبھم ہے دو بیٹیوں میں سے ایک منکوہ مبھم ہے بوقت نکاح اس کی تحین کرنی ہوگی آپ بیٹی کون سی وہ یہ بیٹی اس کا نکاح کر رہا ہوں اور ایسی خدمت یہ زوج مہر بن سکتی ہے حق مہر بن سکتی ہے اب مولانا جو میں نے گفتگو کرنی ہے اس حشے پر آ جائیں یہ ابونا شیخن کبیر ہمارا ابا بورا ہے میرے ابا تجھے بلا رہا ہے وغیرہ میرے ابا جان اس کو یہ والر سیب کون تھے تو ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے تھے ایک تو میں نے حضرت شاہ عبدالقادر محدث دیروی رحمت اللہ علیہ کا آپ کو ہائشہ لکھوا دیا یہ حضرت کی جو ساتہ ہواشی ہیں ترجمے پر اس کا یہ جملہ ہے پرانی گردو میں میں پڑھتا ہوں آپ سنیں ان بزرگ کا نام نہیں لیا پرانی گردو ہے ان بزرگ کا نام نہیں لیا قرآن میں اور توریت میں نام کچھ اور ہے اور مشہور ہے کہ حضرت شویب پیغمبر تھے مشہور ہی ہے لیکن توراق میں نام کچھ اور ہے نام قرآن میں نہیں ہے استاد کئی سے برحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نمبر دو دیکھیں اگر شویب علیہ السلام ہوتے تو قرآن بطور فخر ان کا نام ذکر کرتا کیونکہ پیغمبر کا سوسر پیغمبر ہو یہ بہت بڑی بات ہے تیسری دلیل مرنہ قرآن میں آیا ہے کہ شویب علیہ السلام پر لوگ ایمان بھی لے آئے تھے نام پارکھونے پہلا سفا یہ سفا ہے ایک سو سیدالی سے کہا سرداروں نے وہ جنہوں نے آکڑ کی تھی حضر شویب کی قوم میں سے ہم ضرور تجھے بھی نکال دیں گے شویب علیہ السلام اور جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ ان کو بھی نکال دیں گے اپنی بستی سے تو لوگ ایمان تو لائے تھے تو حضرت عصاق کئی سے برحمت اللہ فرماتے تھے اگر یہ شویب علیہ السلام ہوتے تو کم از کم ان کے ایمان دار امت ان کی بکریوں کو پانی تو جا کر پلا آتے اب آپ دیکھئے نا میں سکور اور کالد کی بات تو نہیں کرتا وہاں پر دستونین اپنے اسازہ کے بڑے بیعدب اور گستا ہوتے ہیں آپس میں لڑائی مار قدائی کیا کیا لیکن ہمارے مدارس کے در الحمدللہ کتنا اچھا باہول ہے تو ہمارے طلبہ کتنے اسازے اے کرام سے محبت اور پیار کرتے ہیں عزت اور عدب کرتے ہیں تو ایک اللہ کا پیغمبر ہو بگت کا اور ایمان دار امت اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے پیغمبر کی بکریوں کو جا کر پانی پلائیں بجبوراں ان کی نوجوان لڑکیاں باہر جا رہی ہیں ساکریس صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے اگلا جملہ جو لکھوایا یا کمرس کم پیغمبر کی بکریوں کے لیے پہلے پانی پلانے کا انتظام تو کر سکتے تھے یہ بھی نہیں کیا اب ذرا باروہ پارا کھولیں اس میں سے ایک دلیل قرآن پاک میں سے دیتا ہوں سورت کا نام ہے سورتِ حود آیت رمبر آپ کو لکھوائی تھی انہان میں یہ دیکھیں صفحہ دو سو نو صفحہ دو سو نو بلکل آخری سطر اس صفحے کی یہ حضرتِ شویب علیہ السلام کی تقریر ہے وَيَا قُومِ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاكِ اے میری قوم میری مخالفت تمہیں اس بات پر نہ اُبھارے اَنْ يُزِبَكُمْ مِثْلَ مَا عَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ کہ پہنچ جائے تم کو مثل اس عذاب کے جو پہنچا تھا قومِ نُوْح پر عذاب یا قومِ حُود پر عذاب آیا تھا یا قومِ صالح پر عذاب آیا تھا اب اگلے الفاظ غور سے سنیں سارے علماء کرام وَمَا قُومُ لُوتِ مِنْكُمْ بِبَعِيدِ حضرتِ شویب علیہ السلام نے قوم کو فرمایا قومِ لُوت تم سے کچھ دور نہیں ہے ان کا زمانہ بالکل قریب گزرا ہے ان کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ایسا نہ ہو کہ تم بھی میری قوم والے تباہ و برباد ہو جاؤ اب قومِ لُوت کا زمانہ شویب علیہ السلام کے قریب تھا اور حضرتِ لُوت علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام والا زمانہ تھا یہ بھتیجے تھے ان کے تو گویا کہ میری اُگلیاں دیکھئے گا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور لُوت علیہ السلام کا زمانہ قریب ہے اور حضرتِ شویب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قومِ لُوت تم سے دور نہیں ہے قومِ لُوت قریب تھی حضرتِ شویب علیہ السلام کے زمانے کے اور حضرت ابراہیم حضرت لوت تو بہت پہلے گدرے تھے موسیٰ علیہ السلام سے تو حضرت شعب علیہ السلام بھی بہت پہلے گدرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دامات کیسے بن سکتے ہیں یہ قرآن پاک نے ثابت کر دیا کچھ دوستوں کو دلیل سہن کے اندر آئیے کے نہیں آئیے تو میں نے آپ کو وقت بھی لکھوا دیا تھا بقول مفسرین ساڑھے چار سو سال کا درمیان میں فاصلہ ہے اچھا اب جو کہا جاتا ہے شعب علیہ السلام تو ماء مدین کے الفاظ کو دیکھ کر کہا جاتا ہے مدین کے لفظ سے یہ تو لازمی نہیں ہے کہ وہاں شعب علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بزرگ پیدل نہیں ہوا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے اور میں نے آپ کو علامہ ابن کثیر کا بھی حوالہ لکھوا دیا کہ بعض روایات میں شعب علیہ السلام کا نام ہے لیکن وہ ضعیف الاسراد ہیں تو خلاصہ کیا نکلا یہ قطعی طور پر یقینی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ شعب علیہ السلام تے البتہ مشہور شعب علیہ السلام ہیں اور میں نے آپ کو تفسیر قبیر کا حوالہ بھی لکھوا دیا کہ تورات میں ان بزرگوں کا نام آئے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوسر تھے اور حضرت ابن پاس سے بھی ایک بات رشاد فرمائی ہے کہ یہ شعب علیہ السلام کے بھتیجے تھے اب خلاصہ یہ نکلا عوام کے سامنے میں تو ہی اسی انداز میں بیان کیا کرتا ہوں کہ مشہور شعب علیہ السلام تھے اللہ بہتر جانتا ہے بس تو اب یہ حاشیہ تو میں نے لکھوا دیا لیکن عوام کو اس پہ چیدگی میں آپ نے نہیں ملزانا اب عوام کے سامنے یہ حاشیہ بیان کرنا شروع کر دیں یہ تو علمی باتیں ہیں علماء کے اندر ہوتی ہیں مولانا آگے چلیں خلاصہ کیا نکلا اللہ بہتر جانتا ہے یہ بزرگ کون تھے فلمہ کبا موسیٰ اجل اچھا اس قصے سے فیدے بھی ثابت ہوتے ہیں وہ فوائد لکھ لیں یہ جو قصہ ابھی گزر ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا اور یہ بچیوں والا نمبر ایک ضعیف کی مدد کرنا سنتِ انبیاء ہے جلدی کریں یہ لوگوں کو سنانے والا حاشیہ ہے ضعیف کی مدد کرنا سنتِ انبیاء ہے علیہ السلام نمبر دو اجنبی عورت سے بوقتِ ضرورت کلام کرنا جیز ہے اجنبی عورت سے بوقتِ ضرورت کلام کرنا جیز ہے بشارتِ کے فتنے کا خطرہ نہ ہو نمبر تین عورت مجبوراً گھر سے نکلے چوتھا فیدہ اور بھی لکھیں اگرچہ پردہ اس وقت لازم نہ تھا مگر تبیہیا تبیہیا جو پردے کا مقصد ہے وہ موجود ہو اگرچہ پردہ اس وقت لازم نہ تھا مگر تبیہیا جو ہوتی ہے نا فطرت میں پردے کا اصل مقصد تو حیاء ہے نا وہ موجود ہونا چاہیے آگے چلو جی یہ فوائد بھی آپ کو لکھوا دیئے فلما قضا موسیل اجل یہ تطیمہ سالسہ ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ موسیل علیہ السلام نے دس سال پورے کیے تھے فلما قضا موسیل اجل بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ موسیل علیہ السلام نے دس سال پورے کیے تھے فلما قضا موسیل اجل پجب بی پوری کر لی موسیل علیہ السلام نے مدت وَسَارَا بِعَحْلِهِ او لے چلے اپنی گھر والی کو احل سے مراد کون ہے بیوی اپنے احل کو لے چلے آنسا من جانبی تور نارا محسوس کیا تور کی جانب سے آگ کو آگ تھی آپ نے بتانا ہے جی آگ نہیں تھی وہ شکلن آگ آگ کی شکل تھی کانا لِعَحْلِهِمْ کُسُو یہ باتیں ہو چکی ہیں حضرت نے فرمایا اپنی احل کو اُن کو سو تم ٹھیرو میں نے لکھا دیا تھا میرے پیچھے بھی نہیں آنا آگے بھی نہیں جانا اِنھی آنس تو نارا یقینا میں نے محسوس کی ہے آگ آگ مجھے معلوم ہو رہی ہے لَلْلِيَاتِكُمْ مِنْحَا بِخَمَر تاکہ میں لے آؤں تمہارے پا اس آگ میں سے کوئی خبر راستہ بھول گئے ہیں پتہ پوچھوں گا اَوَ جَزْوَدٍ مِن النَّار یا جنگاری آگ میں سے کوئی آپ کا شولہ لے کر آنگا رو دیئے یہ باسے ہو چکی فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَانْتِ الْوَادِ الْأَيْمَن اس کے نیچے بنوان انجاز وانا پورا کرنا دوسرے وعدے کو پورا کرنے کا وقت آگیا اَوَ جَائِلُوه مِنَ الْمُرْسَلِينَ صبح پڑا ہے میں رسول بناؤں گا فَجَبْكِ آئِ عَتَاهَا نُودِيَ مِنْ عَوَاسِ دِیے گئے نِدَا کی قیفیت کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے نِدَا کی قیفیت کا ذکر قرآن میں نہیں عواز دیئے گئے مِنْ شَانْتِ الْوَادِ الْأَيْمَن وَادِی کے کنارے سے شاقی کنارے کو کہتے ہیں وادی کے کنارے سے الْأَيْمَن جو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب تھی موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب فِل بُقَاتِ الْمُبَارَكَ بیچ زمین برکت دی ہوئی برکت دی ہوئی زمین الْبُقَاتِ ٹُقْرَا زمین کا برکت دیا ہوا مِنَ الشَّاجَرَا مُولَانَا مِنْ شَاتِی یہ مبدل منہو تھا اور مِنَ الشَّاجَرَا اس سے بدل ہے یعنی درخت سے آواز دیئے گئے مِنَ الشَّاجَرَا یعنی درخت سے کون سی عواز ان تفسیریہ یہ اس نِدَا کی وضاحت ہو رہی ہے کون سی عواز آئی یا موسى انی ان اللہ رب العالمین اے موسى صلی اللہ علیہ وسلم یقینا میں اللہ ہوں نیچے لکھے متصرف میں اللہ ہوں رب العالمین رب سارے جہان والوں کام رب العالمین میں اشارہ ہے کہ وہ محدود جگہ کیسے گھیر سکتا ہے سامنے لکھیں جی اور رب العالمین اشارہ ہے وہ محدود جگہ کیسے گھیر سکتا ہے میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا تھا وہ موسى علیہ السلام کی دائیں جانب تھی اور کوہ دور کی مغربی جانب تھی یہ میں جملہ لکھوا چکا ہوں وَأَنْ أَلْكِ اَسَاقْ اور یہ بھی آواز آئی یہ جو ہے نا اینیا موسى اس پر عطف ہے آواز دیئے گئے کونسی وَأَنْ أَلْكِ اَسَاقْ یہ بھی آواز آئی ان تفسیریہ کے ڈال تو اپنا سا موجہ نمبر ایک فَلَمَّا رَعَوْتَا تَزُو جبکہ دیکھا اس کو موسى علیہ السلام نے وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ جانن پتلا سامپ ہے وَأَلْا مُدْبِرَا بھاگ بڑے موسى علیہ السلام نرانے کے پیٹ پھیرنے والے تھے اور وَأَلْا مِوَتْ کے پیچھے مُڑ کر بھی نہیں دیکھا یہ ساری بات سے ہو چکی ہیں مرانہ ہاں نہ تو کرو یہ ہو چکی ہیں بات سے بار بار تو نہیں ہو سکتی یا موسى موسى علیہ السلام اَقْبِلْ آگے آم وَلَا اَتَخَفْ وَرْخُوْفْ نَكَرْ یقیناً تو میں الامنین امن والوں میں سے ہوگا بے خوف و خطر اس لوگ یادہ گا فی جائی بک موجزہ نمبر دو او داخل کر دو اپنا ہاتھ نیچے لکھے دایا فی جائی بک اپنے گربان میں تخرج بیضا نکلے گا وہ سفیدو کر من غیر سوئن بغیر کسی تکلیف کے ساری بات سے ہو چکی ہیں کہ سورج کی طرف جس طرح دیکھنا ناممکن ہے ایسے چمکتا تھا اس کو دیکھنا ناممکن ہو جاتا تھا اور صرف چمڑا سفید نہیں ہوتا تھا روشنی اتنی زیادی اب لئی بات آئیے اس پر اور کرنا ہے یہ دونوں موجزت ہو گئے وَزْمُ عِلَيْكَ جَنَاحَكَ اور مِلَا دے تُو اپنی طرف جناحَكَ اپنے بازو کو مِنَرْرَحَ بَوَجَانْ ڈرْكِ بَوَجَانْ ڈرْكِ فَزَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبَّكَ اور یہ دو سندے ہیں دو دلیلیں ہیں مِنْ رَبَّكَ تیرے پروردگار کی طرف سے اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَّا لَيْهِ فِرْعَوْنُ رُسْكِ سرداروں کی طرف اِنَّهُمْ قَانُوا كَوْمَنْ فَاسِقِينَ یقیناً ہے وہ کوم بڑے نافرمان اس کا کیا مطلب ہے وَزْمُ عِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِلَا دَيْتُونَ اپنی طرف جناحہ کا اپنے بازو کو مِنْ رَحْ بَوَجْعَ دَرْكَ اس کا کیا مطلب ہے میرے طرف دیکھیں میں مطلب عرض کر دوں پھر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں اگر میرے پیغمبر موجزہ دکھاتے وقت کسی قسم کا خوف آئے نا اپنا جو ہاتھ ہے یہ یہاں رکھ لینا یہ سینے پر یہ جب خوف کے وقت انسان ہاتھ یہاں رکھ لے تو انسان کی گھبراہت کم ہو جاتی ہے بعض علمائے کرام نے فرمایا کہ یہ تیسرا موجزہ تھا تو ہم نے کہا یہ تیسرا موجزہ کیسے ہے آگے تو لفظیں زانے کا برحانان یہ دو سندے ہیں دو موجزے ہیں دو دلیل ہیں تو پھر واسمین علیہ کا جناگی الگ موجزہ نہیں ہے بلکہ یہ کنایا ہے کہ میرے پیغمبر اگر آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو دل گھبرائے ہاتھ رکھ لینا دھبراہت دور ہو جائے گی اور دوسرا مطلب یہ کنایا ہے ادم خوف سے میرے پیغمبر کسی قسم کا آپ کو خوف نہیں ہوگا ہاتھ رکھنے والی بات نہیں ہے خیال کرنا ایک کول ہاتھ رکھنا دوسرا کول ہاتھ نہیں رکھنا یہ کنایا ہے کسی قسم کا تجھے خطرہ نہیں ہوگا وہ کیسے جب پرندے بے خوف ہونا اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اپنے بازوں وہ کھول لیتے ہیں تو یہ کنایا ہے ادم خوف سے اب جملہ لکھیں اندل باز باز کے نزیق الگ موجزہ ہے لیکن آگے برہانان ہے اب لکھیں نمبر ایک بازمون یہ آگے میں نراب تک اشارہ لگا دے بس تاکہ خوف دور ہو نمبر دو کنایا ہے ادم خوف سے پرندے جاب خوف و خطر سے مامون ہوتے ہیں امن سے مامون ہوتے ہیں تو پروں کو سمیٹ لیتے ہیں بس ہم میں نے کھولنے والی بات کر دی مجھے خیال نہیں رہا سمیٹ لیتے ہیں جب پرندے بے خوف و خطر ہونا خوف و خطر سے مامون ہو تو پروں کو سمیٹ لیتے ہیں یہ کنایا ہے ادم خوف سے میرے پہمبر تجھے کسی قسم کا خوف خطرہ نہیں ہوگا دونوں مقام حل ہو گئے مولانا یہ الگ موجزہ تھا نہ موجزے دو تھے یہ کیوں فرمایا اگر کوئی دن گھبرائے نہ یہاں ہاتھ رکھ لے نہ گھبراہ دور ہو جائے گی اور نمبر دو یہ کنائے ہے ادم خوف سے جب پرندے بے خوف ہونا تو پھر اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں کسی قسم کا خوف نہ کرنا میرے پہمبر اب وزمم علیہ کا جناحہ اس پر ایک چھوٹا سا لد لکھوا دوں وہ پہلے کون کے مطابق موجزہ دکھاتے وقت خوف آئے موجزہ دکھاتے وقت خوف آئے تو وزم علیہ کا جناحہ آگے چلیں جی قول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربینی قتل تو منہوں نفسا معروض نمبر ایک پہلی درخواست اے میرے پروردگار یقیناً قتل کیا ہوا ہے میں نے ان میں سے ایک نفس کو ایک جی کو ایک آدمی کو فا خافوئیں اقتلون پس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے فیرونی قتل کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے کا ڈر نہیں تھا بہنہ حشیہ لکھیں جی جلدی کریں قبطی کے قتل والا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کر کے حفاظت والے وعدے کی حفاظت والے وعدے کی سراحت چاہتے تھے بس یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں رسول نہیں بننا چاہتا جی اپنی رسالت واپس لے لو نہ نہ میں نے جو وہ قتل والا معاملہ کیا ہوا ہے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ تولے لے ایسا نہ ہو کہ تبلیغ رہ جائے میں پہنچوں اور مجھے جاتے ہی وہ قتل کر دیں تبلیغ تو رہ جائے گی اخافوئیں اقتلون کے نیچے اب دو لفظ لکھنے ہیں جاتے ہی مجھے قتل نہ کر دیں جاتے ہی مجھے قتل نہ کر دیں اور تبلیغ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ جاتے ہی وہ مجھے قتل کر دیں اور تبلیغ رہ جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو فکر قتل ہونے کا نہیں تھا فکر تھا تبلیغ رہ جائے گی وآخی حارون ماروز نمبر دور میرا بھائی حارون علیہ السلام خوہ افسہ منی لسانہ وہ زیادہ قادر القلام ہے افسہ حکمانہ کیا کیا قادر القلام زیادہ قادر القلام ہے مجھ سے زیادہ فسی میں بھی ہوں لیکن وہ افسہ ہے کچھ آپ کو یاد ہے وحل العودت منی لسانی پر میں نے یہ مقام دکھایا تھا فسی میں بھی ہوں لیکن وہ افسہ ہے میں زارب ہوں وہ اذرب ہے میں مارنے والا ہوں لیکن وہ مجھ سے زیادہ مارنے والا ہے زیادہ فسی ہے یعنی زیادہ قادر القلام مجھ سے زبان میں فارسل ہو میں یا ردان پدھے تو اس کو میرے ساتھ ردان مددگار بنا کر یو صدق و نی تصدیق کرے گا میری تفصیل کے ساتھ انی اخاف ہوئیں یو قذبون یقیناً میں خوف کرتا ہوں کہ جٹلا دیں گے فیونی مجھ کو افسہ منی لسانہ کا نظر لکھ لیں جلدی کریں ہاشی پر مناظرہ کی ضرورت پڑے تو اس وقت روان دوان سبان زیادہ مفید ہوتی ہے یہ دوسری جو درخواست تھی اس کی قبولیت اجابت معروض مردوں اللہ نے فرمایا سان شدو ہم مضبوط کر دیتے ہیں آزودہ کا بازو تیرا تیرے بھگ کے ساتھ و نجالو لکما سلطانہ اجابت معروض نمبر ایک یہ جو تو خطرہ پیش کر رہا ہے جاتی قتل کر دیں گے و نجالو لکما سلطانہ اور کر دیں گے ہم تم دونوں بھائیوں کے لئے حیبت فلا یسلون علیکم پس نہیں پہنچ سکیں گے فیرونی تم دونوں کی طرف یسلون کے نیچے نقصان دینے کے لئے نقصان دینے کے لئے نہیں پہنچ سکیں گے فیرونی تم دونوں کی طرف بے آیاتنا عبارتی از حبا بے آیاتنا اردو والے اردو میں لکھے تم دونوں جاؤ از حبا عربی والے لکھے علماء اکرام از حبا تم دونوں جاؤ بے آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ انتما ومنطبکم الخالبون تم دونوں اور جو تم دونوں کے پیچھے چلے وہ الخالبون خالب ہونے والے ہوں گے نیچے لکھے بے اعتبار نتیجہ نتیجے کے طور پر تم نے اور تمہارے پیچھے چلنے والوں نے خالب ہونا ہے فلمہ جاہم موسی بے آیاتنا بین وہنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے آسان ہے یہ تو باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں تطیمہ رابعہ اب بات کو پورا کرنے گیا اخلاصہ سنو جبکہ آئے ان کے پس بخصال اسلام ہماری آیات کے ساتھ کون سی آیات بینات واضح واضح قادو ہماکت نمبر ایک کون والوں نے کہا وہ جو فیرونی تھے ماہ آزا نہیں یہ اللہ سہرن مگر جادو ہے یہ تو جادو پیش کر رہے ہو مفترن جو کھڑا ہوا ہے اللہ پار اوپر لکھنے اللہ پر ہما سمینا ہی محقت نمبر دون اور نہیں سنا ہم نے بیہازا یہ مسئلہ فی آبائن الابونین اپنے پہلے با پہلے با ابدادوں میں بیہازا کی نیچے لکھے مورانا نمبر ایک بلکل اوپر لکھ رہا ہے آیت پر نمبر ایک نبوت اور دعوت نبوت اور دعوت یہ جو تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے مسئلہ تو ہی ادبیان کر رہی یہ دعوت ہم نے کبھی نہیں سنی اور نمبر دو ایسا زبردست جادو بیہازا کا دوسرا معنی علماء نے کیا ایسا زبردست جادو تو ہمارے باپ دادا میں بھی نہیں سنا تھا ہم نے بھی نہیں سنا ہے یہ سانپ ہے اور دنڈا اور یہ ہاتھ وغیرہ وَقَالَ مُوسَى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی آنمو بمن جامل ہدا تم ہٹ دھرمو آخری جواب یہ ہے کال آخری جواب کے طور پر کالا کے نیچے لکھنا ہے آخری جواب کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا پروردیگار خوب جانتا ہے اس بندے کو جو آیا ساد ہدایت کے مِن اندہی اللہ کی طرف سے وَمَنْ تَقُونَ لَهُ آقِبَتُ الدَّار اس کو بھی جانتا ہے وہ بندہ آکے ہے اس کے لیے انجام اددار دنیا کے گھر کا اددار کے نیچے لکھے نمبر ایک دنیا نمبر دو اچھا انجام دار آخرت کا دنیا میں اس بندے کا کیا انجام ہوگا یہ بھی اللہ کو پتا ہے آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کا بھی اللہ کو پتا ہے دونوں مراد ہو سکتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ یقیناً شان یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوا کرتے اَزَّالِبُونَ الْمُشْرِقُونَ ابنِ کثیر نے معنی کیا رحمت اللہ علیہ اَزَّالِبُونَ الْمُشْرِقُونَ شرک کرنے والے ظالم اِنَّا شرکَ لَظُلْمُ النَّظِيم کامیاب نہیں ہوا کرتے اس کا ایک جملہ لکھنے وقال موسیٰ کا سامنے جلدی کریں جو ساہر اور مفتری ہو مفترن سے مفتری گھڑنے والا جو ساہر اور مفتری ہو وہ منصب نبوت پر فائض نہیں کیا جاتا جو ساہر اور مفتری ہو جوڑ گھڑنے والا وہ منصب نبوت پر فائض نہیں کیا جاتا وقالا فرعون اس کے نیچے لکھے اناد فرعون کا اناد فرعون نے کہا یا ایوہ المالو اے سردارو ما علمت لکم من الہ غیری نہیں جانتا میں تمہارے لئے کوئی الہ اپنے الہ میرے الہ کوئی الہ نہیں ہے میں نے آپ کو حش لکھوایا تھا مراد حاکم ہے یا نمبر دو فرعون مشرق تھا دونوں باتیں میں نے آپ کو لکھوا دیتی حضر الشیخ رحمت اللہ علیہ کی تحقیق راوالپنڈی والے کے وہ داری تھا حضر جالی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کہ وہ مشرق تھا اللہ کو مانتا تھا یہ حش لکھ چکے ہاں نا بھی نہیں کرتے مولانا یہ تو بات سے ہو چکی ہیں فاؤ کی دلیہ حامان والد تین پاس اینٹ لگا تو میرے لئے پکا تو میرے لئے اے حامان مٹی پار آگ لگا میرے لئے حامان مٹی پار آگ لگا یعنی اینٹیں تیار کر آگ لگا یعنی اینٹیں تیار کر فاؤ کید آگ لگا میرے لئے اے حامان الد تین مٹی پار فجعن لی سرحن پس بنا تو میرے لئے ایک محل لالی اکتالیو الہ الہ موسی تاکہ میں جھان کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کی الہ کی طرف امرانہ سرحن کا رکا آئے تھا صبح سرحن کا یہاں کیا معنی ہے دوستو نے رکا لکھا تھا یہ دیکھے سرحن کا معنی محل آگیا فاجعن لی سرحن بنا تو میرے لئے محل لالی اکتالیو الہ الہ موسی تاکہ میں جھان کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کی الہ کی طرف تو ایک محل بنا بہت اونچا اوہ میں اوپر چڑھ کر تحقیق کروں گا موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے کہ نہیں ہے وَإِنِّي لَاظُلُّهُ مِنَ الْقَاذِبِينَ اور یقیناً میں یقین کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ بولنے والوں میں سے مِنَ الْقَاذِبِينَ کے نیچے اور کوئی الہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے ماز اللہ اور کوئی الہ نہیں اب ہاشیہ لکھیں یہ نئی بات ہے نا جی پھر آئے گی سورت حامیم المومن میں میں نہیں لکھوا سکو گا اونچا محل بنانے کا مقصد جلدی کرے یہ عنوان ہے اونچا محل بنانے کا مقصد نمبر ایک تاکہ ظاہر ہو کہ خدا کس پر راضی ہے نمبر دو بوقت خطرہ جان بچانے کے لیے نوٹ نہ فراؤن نے محل بنایا نہ اس کا ارادہ تھا صرف دفع وقتی کے لیے یہ بات کی تھی دفع وقتی مدباٹ ٹالنے کے لیے صرف دفع وقتی کے لیے یہ بات کی تھی بقول مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سورد حامی ملمومن کے انداز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محل نہ بنایا کیونکہ آیت نمبر چھتیس کے بعد مرد مومن کی تقریر ہے اور اس کے بعد فراؤن اور اس کی قوم کے عذاب میں گرفتار ہونے کا ذکر ہے بس اب صفحہ کھونے چار سو پچیس دو دو ساتھی مل جائیں مولانا ہر ساتھی کے لیے ضروری نہیں ہوتا تائید دیکھنی ہوتی ہے ترمیان سے میں تلاوت کر رہا ہوں وَقَالَ فِرَعَونُ يَا حَامَان فِرَعَونِكَ اے حَامَان ابنِ لِهِ سَرْحَن بناتو میرے لیے محل بناتو سرحن آگیا نا کیا مانا ہے محل محل بنا لَلِّ عَبْلُهُ الْأَسْبَاب تاکہ پہنچوں میں اسباب کو راستوں پر پہنچوں کون سے راستے اسباب سماوات آسمانوں کے راستے ان پر میں چڑھنا چاہتا ہوں فَاتْتَ لِهُ الْا الْاِلَهِ مُوسَى پَجْحَان کر دیکھوں میں موسیٰ علیہ السلام گیلہ کی طرف فَإِنِّ لَا زُنُّهُ قَازِبَا اور یقینا میں اس کو یقین کرتا ہوں جھوٹ بولنے والا مولا یہ ایک سطر چھوڑ کر قَالَ لَذِي آمَنَا مَرْدِ مُومِن کی تقریر ہے یہ ساری تقریر چلی آ رہی ہے اگلے صفحے پرائیں یہ ساری تقریر ہے چوتھی سطر فَاسَدَ اذْكُرُونَ مَا كُولُ لَكُمْ مردِ مُومِن نے کہا جو میں باتیں کر رہا ہوں انقریب تم ان کو یاد کرو گے مغفوی دو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں نیچے تھوڑا سا اَنَّا رُوْ يُرْا یہاں کبھی آلے فِرَوْنَا سُولَ عزَاب فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَا كَرُو پس بچا لیا مردِ مومِن کو اللہ نے بری ان تدبیروں سے جو انہوں نے تدبیریں کی تھی اللہ نے مردِ مومِن کو بچا لیا وہاں کا اور گھیر لیا فِرَوْنِيوں کو بری عزاب نے یہ دیکھیں مردِ مومِن کی تغریر کے فوراں بعد فِرَوْنِيوں کے عزاب میں گرفتار ہونے کا ذکر ہے نہ اس نے محل بنایا نہ اس کا ارادہ تھا یہ صرف قوم کو دوخہ دینے کے لئے انداز ہے اتنا اونچہ محل بن سکتا ہے واہ بھائی واہ یہ دبائی کے اندر جو الخلیفہ برج ہے اس کی ایک سو چوتیسویں منزل بن رہی تھی ایک سو چونسٹھ منزل ہے اس کی ایک سو چوتیسویں منزل بن رہی تھی جب ہم اس کے پاس کھڑے تھے آپ یقین کرے اس میں کوئی مبالغہ نہیں جب میں نے سار اٹھایا نہ ابھی ایک سو چوتیسویں منزل پر وہ پہنچا تھا مکمل نہیں ہوئی تھی بلڈنگ آپ تو مکمل ہو گئی تو میں نے جب سار اٹھایا نہ سچی باتیں میری پگڑی گرنے والی تھی میں نے پگڑی کو سنبھالا اوہ اتنا اونچا کر کے تو ایک سو چوتھ منزلیں ہیں اور اتنا بڑا کوئی محل بنا سکتے کہ میں آسمان تک پہنچوں یہ خالی دوخہ دینے کے لیے بات کی تھی نہ اس نے محل بنایا نہ محل بنانے کا ارادہ تھا اور سورت حامیم المومن کے انداز سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے نہ اس نے محل بنایا نہ بنانے کا ارادہ تھا صرف دوخہ دینے کے لیے بات کی تھی دیکھیں فوراں دیرون اور اس کی قوم کے عذاب میں پکڑ جانے کا ذکر ہے اوہ بلانا خلاصہ کیا نکلا یہ خالی دوخہ دینا تھا کیا کرنا تھا بس وَسْتَقْبَرَهُ وَجُنُودُهُ آکڑ کی اس نے وَجُنُودُرُ اس کے لشکرونِ زمین میں بِغْهِرِ الْحَقْ نَاحَقْ اس کے نیچے لکھیں وَسْتَقْبَرَهُ وَجُنُودُهُ وَزَنُوَنَّهُ مِلَئِنَا لَا يُرْجَعُونَ اور گمان کیا انہوں نے یقیناً وہ ہماری درف نہیں لوٹائے جائیں گے فَأَخَذْنَا هُوَ جُنُودُهُ سَمْرَهِ مُخَالْفَتْ پس پکڑنی ہم نے اس فیرون کو اور اس کے لشکروں کو فَنَا بَزْنَا هُمْ فِلْيَام پس ڈال دیا ہم نے ان کو دریاء میں فَنَذُرْ دیر تو صحیح کیسے ہوا انجام ظالموں کا عاقبہ کا ایک جملہ آپ کو چھوٹا سے لکھوا دوں عقبہ اور عاقبہ سے مراد سواب اور عقاب سواب اور عقاب عقوبت اور معاقبت عقوبت اور معاقبت کا اطلاق عذاب پر ہوتا ہے اب مرنہ خلاصہ کیا نکلا اس جملے کا عقبہ اور عاقبہ یہ دونوں کے لئے بولے جاتے ہیں عذاب کے لئے بھی سواب بھی یہ ساتھ گودھرہ ہے تَقُولُ عَاقِبَةُ الدَّار اچھا انجام اور یہاں آیا عاقبت الظالمین یہ دونوں کے لیکن عقوبت اور معاقبت یہ عذاب کے لئے بولے جاتے ہیں وَجَعَلْنَا هُمْ مَئِمْعَا اور بنایا ہم نے ان کو پیشوا نیچے لکھے دنیا میں یَدْغُونَ إِلَ النَّار جو دعوت دیا کرتے تھے آگ کی طرف آگ کی طرف فیرون نے کہا تھا میری کون والو آگ میں چلو یہ تو جو تو نہیں ہے نا مولانا نیچے یَدْغُونَ إِلَ النَّار کے نیچے لکھیں یعنی شرک کی دعوت جو سبب ہے آگ کا شرک کی دعوت جو سبب ہے آگ کا کس کی دعوت دیا کرتے تھے شرک کی جو سبب ہے آگ کا اور یوم القیام قیامت کی مولانا مقام حل ہو گیا کہ نہیں ہوا لَا يُنْسِرُونَ میں آپ کو یہ بات یاد دلاؤں گا سارا قرآن نظر میں ہونا پھر لطف آتا ہے او مولانا دوسرا پارہ کھولو اب آپ نے بات بتانی ہے میں دیکھتا ہوں ساتھیوں نے میری بات کیسے سمجھیے یہ صفحہ تینتیس جلدی کریں صرف تینتیس پہلی ستر وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُومِنُو نَنِقَاعْ كَرْكَ دُو تُمْ مُشْرِقِ مردوں کو بہن بیٹی کا رشتہ ان کو نہ دینا حَتَّى يُومِنُو یہاں ہم تک کہ وہ خالص اماندار بن جائے وَلَا عَمْدُمْ مُمِنُ اُنْ خَيْرُمْ مِنِ مُشْرِقِن اور غلام اماندار بہتر ہے مشرق سے جو ازاد مشرقوں اس سے غلام مومن بہتر ہے بلو آجب اگرچہ وہ مشرق حیران کر کے رکھ دے تو ان کو مال دولت بھی زیادہ ہو لیکن ایسے نہ کرنا اولائق یہ شرق کرنے والے یَدْعُونَ اِلَدْنَار بُلاتے ہیں آگ کی طرف آگ کی طرف کوئی نہیں بلاتا کبھی کسی مشرق مولوی نے کہا اور مشرق پی نے او بھئی جہنم تمہیں لے کر چلوں کیا معنی ہے آیت کا کس کی دعوت دیتے ہیں شرق کی جو سبب ہے آگ کا جو ذریعہ ہے آگ کا جو بھی کہیں آگے چلیں جی وَاتْوَانَا أُن فِي آمِهِ الدُنْيَا لَانَا اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لانت اس دنیا میں ان کے پیچھے ہم نے لانت لگا دی وَيَوْمَ الْقِیَامَدِهُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کی دن وہ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ مَقْبُوحِينَ بِگڑی ہوئی شکلوں والے آدھ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے لکھ لیں چہرے کالے آنکھیں نیلی آدھ ابنِ عباس چہرے کالے آنکھیں نیلی چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے وَلَدْ آدَيْنَا مُسَلْ کِتَابَ مِنْ بَعْدِمَا اَحْلَكْنَ الْقُرُونَ اور البتہ تاقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ کے نیچے لکھنا ہے ضرورتِ کتاب کیوں کتاب کی ضرورت تھی مِنْ بَعْدِمَا بعد اس کے کہ ہم حلاق کر چکے تھے الْقُرُونَ الْلُولَة پہلی جماعتوں کو پہلی جماعتوں کو حلاق کرنے کے بعد ہم نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی مونہ سامنے جملہ لکھ لیں مِنْ بَعْدِ مَحْلَقْ لَلْقُرُونَ کا قومِ نُّهُ جلدی کرے میں انتظار نہیں کروں گا قومِ نُّهُ وَعَادْ وَسَمُود یعنی جب شرائع شریعت کی جمع شرائع سماویہ سابقہ پچھلی گم ہو گئی اور وحی کی بہت ضرورت تھی بس یہی جملہ ہے اب میں جملے کو فٹ کرتا ہوں ہم نے پہلی جماعتِ حلاق کی قومِ نُّهُ آن سمود پچھلی جو شریعتیں تھیں آنسمانی گم ہو گئی تھی اب وحی کی بہت ضرورت تھی ہم نے تورا تطا فرمائی بسائر لِلناصِ بَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بسائر کے نیچے لکھیں درجہ نمبر ایک مودان نمبر دو رحمتن نمبر تین سبحان اللہ مولانا سامنے حاشیہ لکھنا ہے جلدی کریں نمبر ایک جان لیا تو بصیرت مان لیا تو ہدایت عمل کیا تو رحمت جان لیا تو بصیرت مان لیا تو ہدایت عمل کیا تو رحمت کیوں مولانا مریب تقدیر بڑھ گئی ہے کہ نہیں ہاتھ اکار یار میں خوش تھیوں آگا ہے بھائی بھائی عملانا یہ تین درجے آگئے بسائرہ لنناس جو حق کو طلب کرنے والا ہے نا اس کی سمجھ اور فہم درست ہو جائے یہ بصیرت ہے اور سمجھنے کے بعد وہ احکام قبول کر لے یہ ہدایت ہے اور پھر اس کا سمرہ قرب اور قبولیت یہ رحمت ہے یہ جملہ بھی لکھے نمبر دو وہ تو آسان تھے بڑے نمبر ایک طالب حق کی فہم درست ہو جائے یہ بصیرت ہے نمبر دو فہم کے بعد احکام قبول کرنا ہدایت نمبر تین اس کا نتیجہ یعنی قرب اور قبولیت ملنا رحمت ہے میں نے بڑے آسان جملے آپ کو لکھوا دیئے بعد اس کے کہ حلاقی ہم نے جماتے پہلی بسائر الناس لوگوں کی بصیرتوں کے لیے وہدن اور ہدایت کے لیے ورحمتاً ہدن پر لکھنا ہے علماً رحمتاً پر عملاً ہم نے کتاب دی جو بصیرت تھی لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کے دل کی روشنی ہو ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ایک مشہدہ نمبر دو مخبر سادق کی خبر میں آپ کے سامنے کوئی بات بیان کروں یہ جی روڈ پر آگ لگی ہوئی ہے اب دو صورتیں ہیں اس کے سچے ہونے کی یا تو آپ خود آنکھوں سے دیکھیں مشہدہ کریں یا جو آپ کے پاتھ خبر لانے والا ہے یہ سچا ہو تو پھر بھی بات سچی ہوگی آگ لگی ہوئی ہے یا بند آنکھوں سے دیکھیں یا جو خبر دینے والا ہے وہ سچا ہو فرمائے مَا کُنتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِي جُمْلَ مُتْرِزَا بَرَائِ صَدَاقَةِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں جی جملہ مُتْرِزَا بَرَائِ صدَاقَةِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَنَا مَا کُنتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِي اور آ جائیں آیت نمبر اقامن تاک اقامن کہاں ہے وَلَكَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اب لکھیں جملہ مَا کُنتَ سے يَتَذَكَّرُونَ تَق صداقتِ رسول کا سکر وَمَا أُقُنتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِجَ نہیں تھی آم صلی اللہ علیہ وسلم مغربی جانب اِذَكَ ذِينا الْا مُوسَى الْعَمْرَ جب بھیجا ہم نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی درہ وَحُکُمُ الْعَمْرَ پر لکھنے یعنی تورا آم اس وقت نہیں تھے وَمَا كُنْدَ مِنَ الشَّاہِدِينَ گِنیچے لکھیں ترقی نہیں تھے آم مِنَ الشَّاہِدِينَ حاضر ہونے والوں میں سے نیچے لکھیں پورے علاقے میں مغربی جانب چھوڑو میرے پیغمبر آپ پورے علاقے میں نہیں تھے سامنے جملہ لکھنا ہے پھر یہ قصہ سنانا آپ کی صداقت کی دلیل ہے پھر یہ قصہ سنانا آپ کی صداقت کی دلیل ہے وَلَاكِن مُنَرْ مَقَام حَل ہو گیا کے نہیں ہو گیا وَلَاكِن شَانَا قُرُونًا فَتَطَعْوَلَ عَلَيْهِمُ الْغُمَرَ اور لیکن پیدا کی ہم نے کئی جماعتیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی نسلیں آئیں پھر پیدا کی ہم نے کئی جماعتیں فَتَطَعْوَلَ عَلَيْهِمُ الْغُمَرَ پس لمبی ہو گئی ان کے اوپر عمر علم وحی گم ہو گیا نئی وحی کی ضرورت پڑی جب عمر لمبی ہو گئی زمانہ لمبا ہو گیا علم وحی گم ہو گیا نئی وحی کی ضرورت پڑی وَمَا كُنتَا صَابِيًا فِي اَحْلِ مَدِيَن نہیں تھے عام صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہونے والے مدین والوں میں فِي اَحْلِ مَدِيَن کے نیچے لکھیں جب موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے جب موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے میرے مابو آب صامیان مقیم نہیں تھے آب وہاں نہیں تھے تدلو علیہم آیاتِنا کہ پڑھتے آپ ان پر علیہم کے اوپل کے ہم زمانہ ہم زمانہ لوگوں پر پڑھتے آیاتِنا ہماری آیات تدلو کے نیچے لکھنا ہے مشاہدہ کر کے آپ تو تھے ہی نہیں کہ آپ مشاہدہ کر کے پڑھتے اپنے ہم زمانہ لوگوں پر ہماری آیاتیں پھر آپ نے کیسے یہ قصہ سنا دیا جب آپ مدین میں تھے ہی نہیں فرمایا لیکن ناکن نامرسلین لیکن ہم بھیجنے والے ہیں ہم بھیجنے والے ہیں نیچے لکھیں واہی ہم واہی بھیجنے والے ہیں ہم نے واہی کے ذریعے یہ آلات وعا کی آداب کو بتائے تو آپ سچے ہوئے نا میرے پرمبر فماہ کن تب جانے بھی دور نہیں تھے آم صلی اللہ علیہ وسلم تور کی جانب ازنا دینا جب ہم نے آواز دی تھی ولیکن رحمت آواز دی تھی ازنا دینا کے نیچے لکھیں باوقت اعطائِ نبوت باوقت اعطائِ نبوت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیتے وقت ہم نے جب آواز کی تھی آم نہیں تھے ولیکن رحمت مر رب بیک لیکن رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے لیکن رحمتن کے نیچے لذ لکھونے ہیں عربی میں آسان لفظ ہے ارسلنا کا لرحمت لرحمت مر رب بیک ہم نے آپ کو بھیجا ہے واسطے رحمت کے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے لیکن مولانہ رنولی لیکن ارسلنا کا لرحمت مر رب بیک لے تم زیران تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنائیں فریسہ پیغمبر قومن اس قوم کو ماتاہم من نظیر نہیں آیا ان کے پاہ کوئی ڈنانے والا آپ سے پہلے اسمائیل علیہ السلام تو آئے تھے مولانا اس لئے من نظیر پر لکھیں قریبی کوئی قریبی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے اسمائیل علیہ السلام کا سمانہ تو بہت دور کا ہے لَا لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاں کہ وہ نصیت حاصل کریں بڑی عجیب بات میں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں لیکن آپ پہلے آیتوں کو دیکھیں مہربانی کریں مَا كُنْتَا سَاوِيًا فِي اَحْلِ مَدْنِ اُغْلِي کُونَ رَکھے گا دوست میں اس کے لئے حاشیے سے پہلے دعا تو کروں نا اللہ آپ سب کو علمِ نَفِ نصیب فرمائے امین کہیں موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں پہلے چرائی تھیں یا نبوت پہلے ملی تھی بکریاں پہلے چرائیں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں مَا كُنْتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِيِ اِذْ قَزَيْنَا الْمُوسَ الْعَمْرِ ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے حکم بھیجا توراق دی ایک نمبر دو سامین فی احلِ مدین آپ میرے پیغمبر مدین والوں میں ٹھہرنے والے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے مَا كُنْتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِي تُورِسْ نَادِينَ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیتے وقت آواز دی تھی ترتیب اللہ نے بدل دی ترتیب اللہ نے وانا اس لفظ پر ہور تو کریں ترتیب اللہ نے بدل دی ترتیب ہوتی پہلے بکریاں چرائیں پھر نبوت دی پھر تو راب دی یہ ترتیب بدل دی اس میں کیا راز ہے اگر ترتیب ایک ہو تینا تو دلیل بھی ایک بنتی اب ترتیب بدل دی تو دلائل زیادہ بن گئے اب میں آپ کو لکھواتا ہوں یہ بات لکھیں قَزَيْنَا سَاوِيًا نَادَيْنَا لفظ لکھیں یہ ترتیب بدل دی تاکہ صداقات نبوی کے دلائل زیادہ ہو جائیں اگر ترتیب ہوتی تو ایک دلیل ظاہر ہوتی بس اب اگر ہوں ہوتا نا مولانا آیات کو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام میں بکریاں چرائیں پھر نبوت ملی پھر کتاب ملی آپ نہیں تھے پھر تو ایک دلیل سمجھا تھی آپ نہیں تھے فرمایا میرے پہمبر ہم نے تور پہاڑ پر توراد دی تھی آپ نہیں تھے بکریاں چرارہے تھے آپ وہاں نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کو میں نے نبی بنایا تھا اب تلیلیں بہت ساری ہو گئی ہیں حاضر ناظر کی بھی نفی ہو گئی ہیں آگے چلیں حضرت مونہ حسین علی رحمت اللہ علیہ کا جملہ لکھ لیں پھر میں مانا کروں گا وَلَوْلَا اَن تُسِیْوَهُمْكَ ہم نے آپ کی بیست سے پہلے بیست آپ کا نبی بننا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے مشرقین مکہ کو ان کے شرق کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا تاکہ وہ یہ بہانہ پیش نہ کر سکے کہ کوئی پیغمبر تو ہمارے پاس آیا نہیں وَلَوْلَا کُفْرَ وَشِرْقَ اور گناہوں کی وجہ سے وہ اس لائق تھے کہ انہیں ہلاک کر دیا جاتا عز مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ حاشی کو دیکھ لیں میں حاشیہ سمجھا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے اللہ نے مشرقین مکہ کو ہلاک نہیں کیا آپ سے سلم کو بھیجا اگر اللہ آپ کو نہ بھیجتا اور ان کو ہلاک تھا ویسے ان کا کفر شرق کناہ اس لائق تھے کہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا لیکن اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا اللہ ہلاک کر دیتا یہ کہتے اللہ تُو ہمیں ہلاک کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے عذاب دے رہا ہے رسول تو کوئی آیا نہیں پیغمبر تو کوئی ہم کس کی بات مانیں ان کا بہانہ ختم کرنے کے لئے میں نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے مرانا مقام سمجھایا ہے اب میں مانا کرتا ہوں وَلَوْلَا أَن تُسِبَهُمْ مُسِبَتُونَ تخویفِ دنیاوی اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پہنچے گی ان کو کوئی مصیبت اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت مصیبت ان پر دنیا و آخرت فَيَا قُول پس کہنے لگ جائیں گے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلَّا إِلَيْهِنَا رَسُولَا اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں بھیجا تُو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کوئی مصیبت ان کو پہنچے نہ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ رسول تو آیا نہیں فَنَتَّبِ آَيَاتِكَ پس ہم پیچھے چلتے دیلئے تُو کے انداروں میں سے ان کا یہ بہانہ ختم کرنے کے لیے میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیج دیا اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ وہ کہنے لگ جائیں گے کہ رسول تو آیا نہیں ہم پیچھے چلتے میں نے تمہارا بہانہ ختم کرنے کے لیے پیغمبر بھیج دیا ہے ورنہ عذاب کے وقت تو وہ بہانہ بنا سکتے تھے فَلَمَّا جَوْمُ الْحَقِ جبکہ آگیا ان کے پاس حق من اندنا ہماری جانب سے قَالُوا لَوْ لَا اُوتِيَ مِسْلَ مَا اُوتِيَ مُوسَى اب قَالُو کے اوپر لکھیں قَالُو کے اوپر نمبر ایک یہود نمبر دو مشرقین مکہ یا تو یہودیوں نے یہ بات کی تھی اور یا مشرقین مکہ نے یہودیوں سے سن کر یہ بات کی تھی کون سی بات جبکہ آگئے ان کے بعد حق ہماری جانب سے قَالُو تو وہ کہنے لگے اس کے لیے جلکیں شکوا کہ وہ نہیں دیا گیا مثل مَا اُوتِيَ مُوسَى مثل انہوں اجزانت کے جو دیئے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام جب ان کے بعد حق آیا یہودی کہنے لگے یہ ایک ایسا پیغمبر ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جیسے موجزے نہیں ہیں مشرقین مکہ کہنے لگے یہ ایک ایسا پیغمبر ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جیسے موجزے نہیں ہیں مثل مَا اُوتِيَ پر لکھ لیں عَسَا یدِ بَيْزَا اکٹھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈنڈے والا موجزہ ملتا ہاتھ والا اکٹھی کتاب ملی دی اس پیغمبر کو اسی طرح موجزے کیوں نہیں ملے جوابِ شکوا اَوَنَمْ يَكْفُرُ جَوَاب کیا نئی کفر کیا انہوں نے بِمَا اُوتِيَ مُوسیٰ ان چیزوں کا جو دی گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے تم نے تو ان کا بھی انکار کیا تھا ایسے موجزات میرے محبوب کو ملتے تم نے کم ماننا تھا قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاہَرَا کہا انہوں نے یہ دو جادو گر ہیں تظاہرہ ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں سِحْرَانِ تَظَاہَرَا یہ دو جادو ہیں معنی اس کی دو قرآتیں ہیں ایک قرآت ہے ساہرانِ تظاہرہ یہ دونوں جادو گر ہیں ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے اور سِحْرَانِ تَظَاہَرَا دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں اگر ہو ساہران تو مانا ہوگا موسیٰ علیہ السلام اور آف صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جادو گر ہیں اور اگر لفظ ہو سہران تو پھر مانا ہوگا قرآن اور تراد دونوں جادو ہیں کوئی فرق سمجھایا دوستوں کو کہ نہیں آیا اگر ہو ساہران دونوں آدمی جادو گر ہیں پھر مراد موسیٰ علیہ السلام اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اور ہو اگر سہران یہ دو جادو ہیں تو قرآن اور قرآن تظاہرہ ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّنْ كَافِرُونَ اور کہا انہوں نے یقین ہم تمام کے تمام کا انکار کرنے والے ہیں قبال ہے مولانا لکھیں قَالُوا سِحرانِ تظاہرہ کا آشیہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور لوگوں نے کہا تھا لالائے کونی تعلق الحاشیہ لکھو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور لوگوں نے کہا تھا آپ مجھے بتا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کہا تھا جادوگار آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اونچہ جواب نہیں دیتا فیرون نے اور اس کے ساری جو قوم قبیر انہوں نے اور نبی پاک کو جادوگار کس نے کہا بکے والوں نے لکھیں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور لوگوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں اور لوگوں نے لیکن بات ایک تھی تو اکٹھا ذکر کر دیا گیا اس کی مثال گزرت چکی ہے پھر دیکھ لیں سورة المومنون یا ایوہ الرسول کلو منتیبات واملو صالحا صفحہ تین سو بارہ یا ایوہ الرسول آیت رمبری کون اے رسول کلو منتیبات کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو نے سارے رسول کو اکٹھا طول نے نہیں فرمایا تھا میں نے یہاں حشہ بھی لکھوایا تھا آپ کو حشہ نہیں مل رہا تو میرا کیا قصور ہے حشہ لکھوایا تھا کیا لکھوایا تھا ہر رسول کو اللہ نے اپنے اپنے زمانے میں کہا تھا لیکن چونکہ بات تھی ایک تو اکٹھا ذکر کر دیا گیا اب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر فیرونیوں نے کہا تھا نبی پاک کو جادوگر مکہ وروں نے کہا تھا بات ایک تھی کٹھا ذکر کر دیا کالو سہران تظاہرہ انہوں نے کہا تھا دونوں جادو ہیں یا دونوں جادوگر ہیں دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ٹھیک ہو گیا مولانا دوسری بات بھی لکھیں مشرقین مکہ نے جلدی کریں یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق پوچھا اکثر تو بھی ایمان تھے لیکن کچھ نے تصدیق کی کہ آپ سچے رسول ہیں تو رات میں بھی ان کا ذکر ہے تو قریش مکہ نے کہا ہم دونوں کو نہیں مانتے جو بعض اہلِ کتاب تھے نا انصاف والے انہوں نے کہا تھا بھئی نبی سچا ہے تو رات میں سکر وہ شکیر ہیں اچھا اس کا ذکر تو رات میں ہم نہ تو رات کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں جاؤ جان چھوٹی وَقَالُوا اِنَّا بِكُلْ اِنْ کَافِرُونَ اور کہا انہوں نے یقین ہم تمام کے تمام کا انکار کرنے والے قول فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَاتُوبِ کِتَامِ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ کیوں زد کرتے ہو تم قرآن سے کوئی بہتر کتاب لے آؤ میں اس کے پیشے چل پڑتا ہوں زد کی بات ہی نہیں فَاتُوبِ لیکن ہو اللہ کی طرف سے فَاتُوبِ کِتَامِ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ اگر تم جادو کہنے میں سچے ہو تو دونوں کتابوں کے علاوہ اور کوئی کتاب لے آؤ اللہ کریم کی طرف سے فَاتُوبِ کِتَامِ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ لے آؤ تم کوئی کتاب اللہ کی جانب سے ہوا اہدام منہما جو زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو منہما ان دونوں کتابوں سے ان دونوں کتابوں پر آپ کیا لکھیں گے قرآن اور تورات ان دونوں کتابوں سے یہ قرآن اور تورات سے تم لے آؤ اتتبے ہو میں اس کے پیچھے چلوں گا اگر تم سچے ہو لیکن ہو اللہ کی طرف سے اللہ کی تصدیق شدہ ہو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا اللَّهِ پس اگر نہ جواب دے وہ آؤ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَعَلَمْ جواب دے بھی نہیں سکیں گے فَعَلَمْ يَقِين کر لیجئے اَنَّمَا يَتَبِعُونَ حَوَاہُمْ یقیناً وہ پیچھے چلنے ہیں امنی غلط خواہشات کے خواہشات کی پیچھے چلنے ہیں ہاں اتباعِ ہوا ہے حق کے طالب نہیں ہے ہدایت کے طالب نہیں ہے يَتَبِعُونَ حَوَاہُمْ کیوں پر لکھنا ہے تم ہدایت کے طالب نہیں ہو تم ہدایت کے طالب نہیں ہو خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہو اور اسے بڑا گمراہ کون ہے جو پیچھے چلے اپنی غلط خواہش کے بغیر حدن من اللہ بغیر ہدایت کے جو اللہ کی طرف سے ہو اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے لیکن خواہش کے پیچھے چل رہا ہے شکین اللہ کریم نے ہدایت دیا کرتا ظالم قوم کو وَالَغَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ ترغیبِ لَلْقُرْآن ترغیبِ لَلْقُرْآن اور البطا تاقیق وَسَّلْنَا پیدر پی بھیجا ہم نے ان کے لئے عَلْقَوْلْ اپنا کلام وَسَّلْنَا لَگَا تَارْ بھیجا پیدر پی بھیجا جو بھی آپ مانا کریں عَلْقَوْلْ اپنا کلام لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیت حاصل کریں یہ الٹا اعتراض کرتے ہیں میں نے کہا تا اتنے تک صداقت رسول تھی آپ کو میں نے جملہ لکھوا دیا اللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْقِتَابِ دَلِعِ النَّقْلِ اَذْ عُلَمَائِ قُطُبِ سَابْقَا کچھ ذہن میں ہے نا خاکا سات نقلی دلیلوں کی قسمیں تھیں ایک قسمتی دلیل نقلی اَذْ عُلَمَائِ قُطُبِ سَابْقَا ہم مرانا ایک اور جملہ سامنے لکھنے اللَّذِينَ سے یہ لکھیں اللَّذِينَ سے یہ آیت نمبر پچپن ہے لا نبتغل جاہلین جاہلین لکھیں اللَّذِينَ سے جاہلین تک آیات مدنی ہیں یہ مدنی آیات ہیں اللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابِ وہ لوگ کے دی ہم نے ان کو کتاب من قبل ہی اس قرآن سے پہلے قرآن سے پہلے ہم نے کتاب عطا کی ہم بھی یومنون وہ تو اس کتاب کے ساتھ ایمان لارہے ہیں جیسے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ وَإِذَا يُتْلَا لَيْهِمْ اس کے نیچے لکھنے صفات مؤمنین اہلِ کتاب صفات مؤمنین اہلِ کتاب وَإِذَا يُتْلَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات قالو تو کہتے آمن نابحی ہم ایمان لے اس کے ساتھ یقیناً وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اِنَّا قُرْنَا مِنْ قَبْلِ ہی مسلمین یقیناً تھے ہم اس کے نزول سے پہلے مِنْ قَبْلِ ہی کے نیچے نزول ہم تو اس کے نزول سے پہلے بھی تھے مسلمین ماننے والے ہم تو اس کے نزول سے پہلے بھی فرما بردار تھے قرآن رب کا کلام ہے ہم اس کے نزول سے پہلے بھی توحید پر قائم تھے اور آم صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہونے والی ہی وائی پر ایمان لا چکے تھے ہماری کتب میں اس کا ذکر موجود ہے ہم تو پہلے سے فرما بردار تھے موڑا چملہ لکھیں ہماری کتب میں اس کا ذکر موجود ہے ہم نزول قرآن سے پہلے توحید پر قائم تھے اور آم پر ناصل ہونے والی وہی پر ایمان لا چکے تھے اولائے کا یوتاو ناجرہ ہم مراتین سمرہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے عجر اپنا مراتین دہرہ دیے جائیں گے اپنا عجر دہرہ بیمان صبر وصف نمبر ایک اس وجہ سے کہ وہ مستقل رہے ڈٹے رہے وید رہون وصف نمبر دو اور ہٹاتے ہیں ملحان سنا سان اچھائی کے ساتھ برائی کو اچھائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں ملحان سنا کے اوپر لکھیں عافو وحلم حلم منا حسلہ حلم سیئے پر لکھیں عیزہ مشرقین اگر ان کو مشرقین تکلیفیں دے تو ہٹاتے ہیں عافو اور حلم کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں حسلے سے کام لیتے ہیں ومممار ادکناہم ینفقون وصفے سوم اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں یاد رہونا بالحاصلہ یہ نفی حب جہا کی ان کے اندر کوئی آکر اور فخر نہیں مممار ادکناہم کے اندر نفی حب مال کی اب میں آپ کو مرہ تین کا جملہ لکھوا دوں یہ دیے جائے گی عجر اپنا مرہ تین دہرا سامنے لکھیں عجرین کے بجائے عجرین کے بجائے مرہ تین اشارہ ہے کہ ہر عمل مقرر لکھا جائے گا مقرر تقرار سے مقرر لکھا جائے گا اور ہر عمل پر دہرا سواب ملے گا مانا اسی کا ایک اور لغو لکھنا ہے نمبر ایک توراق پر ایمان نمبر دو قرآن پر ان کو دو راجر کیوں ملے گا اپنے نبی کو بھی مانا آخری پہمبر کو بھی مانا اور لکھیں جی نمبر دو ایمان بالانبیاء اور ایمان بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالانبیاء اور ایمان بن نبی باقی انبیاء کو بھی مانا اور نبی باپ کو بھی مانا تو ان کو عجر ملے گا دورا میں نے یادرون بالحسن السیعہ پر آپ کو لذل لکھوا دیئے حسنہ ہٹاتے ہیں اچھائی کے ساتھ اچھائی سے مراد ہی عفو اور علم اور کس کو ہٹاتے ہیں برائی کو برائی سے مراد ہی زائے مشرقین مولنہ سامنے ایک اور جملہ بھی اس کا لکھ لیں یادرون بالحسن دی سیعہ نمبر ایک گناہوں سے بچ کر نیک عمال کرنا جلدی کریں گناہوں سے بچ کر نیک عمال کرنا اور نمبر دو مشرقین کی تکالیف کا جواب معافی سے دینا وَعِذَا اَفْسَامِهُ الْلَغْبِ اسے نَا تَحْدِي مَنْ نَحْبَبْتَا اوپر لکھ لے مطالق وَالَقَدْ وَسَّلْنَا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ نَحْبَبْتَا یہ آپ کے لئے تسلی بھی ہے اور یہ عید مبارکہ نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو دعوت دی تھی ابو طالب مولانا استاد استاد ہوتے ہیں ہم کیا چیز تھے حضر نیلیوی صاحب کا معنی آپ کو سناوں میرے طرف دیکھیں ہمیں سازہ نے قرآن بھی سمجھایا حدیث بھی سمجھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کراچی میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا میں دورہ پڑھایا کر اس سال بھی انشاءاللہ اب حالات بڑے پرمان ہیں اب میں گیا ہوں رجب میں ختم بخاری پر میں نے چھ سات بیانات وہاں کیے بخاری شریف کی آخری حدیث وہاں پڑھائی تو ساتھوں نے پھر مجھے پابند کر رہے اب حالات پرمان ہیں ہیں بھی پرمان تو قربانی والی عید کے بعد پتھنا دن وہاں پڑھانا میں نے کہا انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا ہے تو میں نے وہاں کراچی میں کہا آپ کو بتایا تھا بڑے علماء ہوتے ہیں میں نے کہا کراچی والو آپ کے بعد بلڈگیں بڑی ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں تو ہمارے جو علماء ہیں ان کے پاس بلڈگیں بڑی نہیں ہیں غریب ہیں مسکین ہیں وہ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی علم میں کم ہیں اب حضرت قاضی صحیب رحمت اللہ قاضی شمس الدین صحب رحمت اللہ ہمارے دادا و ساد فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندھرہ شادیاں کی دوسری حدیث میں ہے تیرہ کی تیسری میں ہے گیارہ کی چوتھی میں نو کی پندھرہ نکاح کیے تیرہ نکاح کیے گیارہ نکاح کیے نو نکاح کیے آپ کراچی جاؤ جواب شروع ہو گئے ایک جواب دو جواب چالیس جواب پچاس جواب یہ جواب ہو رہے ہیں بھئی اس کا کیا مطلب ہے کئی سے فرماتے تھے ایک ہی بات ہے چھوٹی سی پندھرہ آپ نے نکاح کیے تیرہ کے آپ قریب گئے گیارہ آپ کے گھر میں آئی دو ان میں سے لوڑیاں تھی بی بی ریحانہ ماریا کپتیا لو عذاب تھی حدیث علیہ مولانا اس کو کہتے ہیں علم اس کو کہتے ہیں علم حدیث پاک میں آیا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھر والیوں کے قریب گئے اب محدثین حیران ہے او ایک جواب دو جواب چالیس جواب پہ جاتی کیا کہتے ہیں فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ مختصر سی بات ہے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے لئے جانا تھا ایک ہی رات تمام گھر والیوں کے قریب گئے چلو یہ فریضہ تو ادا کرنوں پتہ نہیں حج سے واپسی بھی ہوتی ہے کہ نہیں حدیث علیہ مولانا حدیث سمجھائی ہے الحمدلہ میں اس آلزہ نے حدیث بھی سمجھائی ہے قرآن بھی سمجھائی ہے ہمیں کوئی حساس کمتری نہیں ہے آجاؤ حدیث پاک میں آیا ابو طالب کے بارے میں ہاں میں جو بات کر رہا تھا وہ یاد آگے شکر ہے نیلوی سی برحمت اللہ نے حدیث سمجھائی آپ نے چچا کو کہا چچا قل لا الہ الا اللہ میرے کان میں کلمہ پڑ دے اللہ انی اوہا جلکا بہا انداللہ یوم القیامہ اب یہ معنی نہیں کرنا میں جھگڑا کروں گا اللہ کے ساتھ انی اوہا جلکا میں تیری خاطر جھگڑا کروں گا اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے نا حضرت نیلوی سی برحمت اللہ امارے استاد فرماتے ہیں حدیث کا یہ معنی ہے انی اوہا جلکا بہا انداللہ یوم القیامہ یقیناً میں کیا مدگدن اللہ کی بارگاہ میں اوہا جو دلیل کے طور پر پیش کروں گا اللہ میرے کان میں چچن کلمہ پڑ لیا تھا کیا معنی ہے اوہا جو کا دلیل میں پیش کروں گا اوہ مولانا تو چچا نے انکار کر دیا اخترت نارا للعار جہنم کی آگ میں جلنا منظور ہے کلمہ پڑنا منظور نہیں ناک کٹ جائے گی اور ابو جہل اور باقی بیٹھے تھے ساتھ اطرخہ وہ ملت عبد المطلب اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو نہ چھوڑنا اس نے کہا بس میں اپنے باپ کی ملت کو نہیں چھوڑوں گا کفر پر موت آئی اللہ نے تسلی کے لئے آیت ناصل کی اِنَّكَ لَا تَحْدِيمًا نَحْبَبْتَ یقیناً آپ صلی اللہ عنہ ربط سمجھا گیا آپ کو لکھوا دی ہم نے پیدر پی کلام اپنا بھیجا زدیہ نہ نہیں مانا آپ کے لئے تسلی ہے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی ہدایت دے سکتے اس کو عام محبوب رکھیں لیکن اللہ یحدیم یشا لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے دوسرا معنی یاد ہے ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے یشا جو بندہ خود ہدایت کو چاہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِالْمُتَدِيمًا اس پر لکھیں ترقی اِنَّكَ لَا تَحْدِيمًا پر پہلے لکھیں نا نَفِي اِخْتِيار نَفِي اِخْتِيار وَاللَّهُ عَلَمُ اس پر لکھیں نَفِي عِلْم میرے پیغمبر ہدایت دینا تو دور کی بات ہے آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے ہدایت پر کون آئے گا کون نہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِالْمُتَدِيمًا وَاللَّهُ خُوب جانتا ہے سیدھ راستے پر آنے والوں کو ہدایت دینا تو دور کی بات ہے آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے ہدایت پر کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا مولانا خیال کرنا یہ جو قرآن کی آیت ہے اِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَا فِرَاطِمْ مُسْتَقِيمًا سو دہا ہمیں مشہورہ ہے یہ یہ صفحہ کھولے چار سکتاری رمضانی حافظو میاں صحیب رمضانی حافظو زندہ بعد میں نے کھول لیے میں حافظ بھی نہیں ہوں رمضانی حافظو سولہ لینہ لہا قرآن ہوئے حضرت ساتا گول سگنے اینے سا گویتا نہیں لپ دیا لالا حافظ ہے تو حافظیں اِنَّا لِلَّهِ بِالْلَمْ کھولو مولانا اِنَّكَ لَتَحْدِي یہ رمضانی یہ حال ہے اَوْ مولانا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمًا یقیناً آم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ہدایت دے سکتے ہیں الہ سراط مُسْتَقِيمًا سیدھے راستے آپ تو ہدایت دیتے ہیں ادھر فرمائے لا تَحْدِي حدایت نہیں دیتے بورانا وہاں ہے اِرَاطُ التَّرِيقِ راستہ دکھانا اور یہاں ہے عِسَالِ الْمَطْلُوب اب آ جائیں سبق پر لب لکھ لیں اِنَّكَ لَا تَحْدِي منزلِ مقصود تک پہنچانا کیا مانا ہے لا تَحْدِي میں منزلِ مقصود تک پہنچانا آپ راستہ تو دکھا سکتے ہیں منزلِ مقصود تک نہیں پہنچا سکتے یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی ہدایت دے سکتے کیا مانا منزلِ مقصود تک نہیں پہنچا سکتے حسن زبسرہ بلال ادھبش سحیب ادھروم حسن زبسرہ بلال ادھبش سحیب ادھروم زخان کے مکہ ابو جہل اینچ بلجبیس حضرتِ حسن بسرے سے آیا حضرتِ سحیب روم سے آیا حضرتِ بلحبشے سے آیا دور والے آ کر ہدایت پا گئے گھر والا چچا گمراہ پڑا ہے وَقَالُوْ شِكْوَامُ اور کہا انہوں نے اِنَّتَ بِالْحُدَى اگر ہم پیچھے چلے ہدایت کے ماغ تیرے ساتھ اگر ہم ہدایت کے پیچھے چلے شرک چھوڑ دیا تو نوتا خطب من نردنا اُچھک لیے جائیں گی اپنی سرزمین سے لوگ ہمیں رہنے نہیں دیں گے مولانا لکھو مولانا لوگ ہمیں رہنے نہیں دیں گے ہم شرکیہ مدھب چھوڑ دیں تیرے پیچھے چل پڑھیں لوگ رہنے نہیں دیں گے فرمائے شرم نہیں آتی آوان امن مقل جوابِ شکوا مولانا تین رقام پڑیلہ دور کرے گا لکھیں جوابِ شکوا یہ لکھ لیا اب آوان امن مقل اس پر رفع مانے نمبر ایک رفع مانے نمبر ایک کہتے ہیں ہمیں کوئی رہنے نہیں دے گا آبا لم نمکلہم حرمان آمنا کیا نہیں جگہ بنائی ہم نے ان کے لئے حرم کی ایسا حرم آمنا جو امن والا ہے تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا یہاں تو والد اگر کوئی قاتل سامنے آ جائے والد کا قاتل ہے اس کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تم امن سے رہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ نہیں جی نہیں آبا لم نمکلہم حرمان آمنا کیا نہیں جگہ بنائی ہم نے ان کی حرم کو ایسا حرم جو امن والا ہے کیوں ڈر رہے ہو کہ ہمیں لوگ رہنے نہیں دیں گے یجبا علیہ سامرہ تو کلے شئی کھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف سامرہ تو کلے شئی میوے ہر ایک چیز کے ہر ایک چیز کے میوے جو ہیں کھنچے چلے آ رہے ہیں مرانا ہونا تو چاہیے تھا آیتوں کو دیکھیں بڑے علماء یجبا علیہ سامرہ تو کلے شاہیرین کیا ہونا چاہیے تھا سامرہ تو کلے شاہیرین ہر درخت کے میوے کھنچے چلے آ رہے ہیں میوے تو درخت کے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا سامرہ تو کلے شئیرین ہر چیز کے میوے چیزوں کے تو میوے نہیں ہوتے میوے تو درخت کے ہوتے ہیں آپ اشکال سمجھیں گی تو میں جواب عرص کروں گا لکھے سامنے شاہیرین کے بجائے شیئین اشارہ ہے کہ یہاں سمرات صرف پھلوں کے معنی میں نہیں مراد پیدا بھا رہے ہیں یعنی کارخانے ملے وغیرہ اب خلاصہ کیا نکلا مولانا ہر ایک چیز کی پیداوار وہاں پہنچتی ہے مکہ مکرنہ میں جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ نے وہاں حاضری کا موقع دے تمام چیزیں ملتی ہیں میوے بھی ملتی ہیں اور دنیا میں جتنی چیزیں بنتی ہیں وہاں ملتی ہیں کارخانوں میں ملوں میں فیکٹریوں میں تو کلے شاجر ان کے بجائے کلے شہن کہہ کر اشارہ کر دیا ہر ایک چیز کی پیداوار مراد ہے ہر چیز کی پیداوار وہاں کھنچی چلی آ رہی ہے رزقا ملدنا واسطے روزیاں دینے کے رزقا مفہول لہو واسطے روزیاں دینے کے ہماری طرف سے روزیاں دینے کے لئے تمام چیزوں کی پیداوار مکہ کی طرف کھنچی چلی آ رہی ہے ولیکن اکثر ہم لا یالمون لیکن اکثر ان کے جنتے نہیں ہیں لا یالمون کے نیچے اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں مانا سامنے حشیہ پر ایک جملہ لکھیں مہربانی کریں تین موانعے تین موانعے تین رکاب دیں نمبر ایک جلاوتنی نمبر ایک جلاوتنی نمبر دو خطرہ روزی نمبر تین دنیا پر غرور اللہ نے تینوں کا جواب دیا تم کہتے ہو ہمیں کوئی رہنے نہیں دے گا یہاں سے نکال دے گا ہم نے حرم کو امن والا بنایا روزی کا خطرہ نہ کرو ہم نے مسئلہ تو ہی ارمان لیا ہمارے آمنی بند ہو جائے گی واہ بھائی واہ فرمایا تمام چیزوں کی پیداوار کھنچی چلی آ رہی ہے لوگ تمہیں توفے طائف دیتے ہیں کہ تم پیرو اور یہ تیسرا جو تھا دنیا پر غرور تو سنو وَكَمْ مَحْلَقْنَا مِنْ قَرِيَةٍ تَخْوِیفِ دُنِيَوِي اور کتنی حلاؤں کی ہم نے بستیاں بستیاں حلاؤں کی بستیاں والے حلاؤں کی ذکر مکان ارادہ مقین باطرت معیشہ تہا جو اکڑ چکی تھی اپنی گزران پر اپنی گزران پر اکڑ چکی تھی مرانہ من قریت باطرت کا جملہ سرمایہ داری کا غرور سرمایہ داری کا غرور ان کو بڑا غرور تھا ہم بڑے مالدار ہیں فَتِلْكَ مَسَاقِنُهُمْ یہ ان کی ریحش گائیں ہیں سامنے تو نہیں تھی وہ تو تواہ ہو چکی تھی تلکہ کے نیچے کیا لکھنا ہے مَعْحُود فِي الزِّهْنِ ذِهْن کے اندر تو ان کا خاکہ موجود ہے فَتِلْكَ مَسَاقِنُهُمْ یہ ان کی ریحش گائیں ہیں لَمْتُسْكَنْ بَعْدِمِ اللَّا قَلِيلًا نہیں عباد کیے گئے ان کے بعد اللہ قلیل مگر کم زمانہ کوئی آنے جانے والا مسافر وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے تو ٹھہر جائے ورنہ وہ کبھی بھی عباد نہ ہو سکیں جن کو ہم نے برباد کیا وَقُنَّانُ الْوَارِسِينَ اور ہم ہی ہیں وارث کوئی ان کا زہری وارث بھی نہ رہا لکھیں مولانا کوئی زہری وارث بھی نہ رہا حقیقی وارث تو اللہ ہے لیکن زہری وارث بھی کوئی نہ رہا مولانا میں اِنَّتَ بِالْحُدَا مَاکَاِ نُوْتَ خَطَّف کا ایک جملہ آپ کو لکھوا تو اوپر لکھ لیں بعض مشرقین نے کہا ہم ایمان لے آتے مگر سارا عرب ہم پر ٹوٹ پڑے گا ہم سب کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے بس اللہ نے اس کا پھر جواب دیا وَمَا أَكَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا حَدَّا يَوَعْسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا اب یہ ایک شبے کا جواب ہے سامنے لکھیں جی اگر ہمارا شرکیہ مذہب برا ہوتا تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا اتنی مدت سے ہم شرک کر رہے ہیں آج تک عذاب نہیں آیا ہم علوم ہوتے ہیں ہمارا یہ شرکیہ طریقہ اچھا ہے شرکیہ مذہب اچھا ہے جواب وَمَا أَكَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا اللہ کی سنت کا بیان اللہ کی عادت کا بیان نہیں تیرا پروردگار حلاق کرنے والا بستیوں کو حَتَّا يَوَعْسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا یا تاکہ بھیج دے اس کے مرکز میں کوئی پیغمبر مرکز میں کوئی پیغمبر جب تک اللہ نہ بھیجے وہ آئے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَا تِنَا جو تلاوت کرتا ان پر ہماری آیات وَمَا أَكُنَّا پیغمبر اللہ بھیجتا ہے مرکز میں نیلوی صحیب رحمت اللہ علیہ ہمارے اصلاد اور شیخ فرماتے تھے مرکز میں کام کرنا چاہیے کیونکہ اس سے فیدہ زیادہ ہوتا ہے دیہاتوں میں بڑے بڑے علماء جیئر گدرے لیکن فیدہ اتنا عام نہ ہو سکا فرماتے تھے میں چوکیرہ میں پڑھاتا تھا کئی سال پڑھا ایک دیہات تھا میں بھی وہاں دو سال پڑھتا رہا ہوں لیکن کوئی جن تب ہی نہیں تھا سرگودہ شہر میں آیا تو کہاں کہاں اللہ کریم نے ان سے کام لیا اور آباد پہنچی تو مرکز میں کام کرنا چاہیے مرکزی میں نہیں وَمَا قَانَ مُحْلِقَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَعَلُو آپ نے جملہ ہی نہیں سمجھا چھوڑو یار کچھ نہ سمجھے خدا کریں کوئی لالا میں حق بنے نائے تو اگر سمجھ نہیں ہے تو میں ان کے کراوات ہوں آئیے آئیے مٹی آئیے وَمَا قُنْا کہاں کام کرنا چاہیے مرکز میں وَمَا قُنَّ مُحْلِقِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَعَلُو هَا ظَالِمُون اور نہیں ہم حلاق کرنے والے مُحْلِقِ پَلِقِ فَورًا نہیں ہم حلاق کرنے والے فورًا بستیوں کو یعنی بستی والوں کو اِلَّا وَالُهَا ظَالِمُون مَگر درہالے کے بستیوں والے ظلم کرنے والے ہوں لیچے لکھوں مشرقون فورًا ہم حلاق نہیں کرتے اوہ لمبی تبلیغ ہوتی ہے پیغمبر آ کر سناتا ہے نہیں مانتے پھر حلاقات آتی ہے وَمَا عُوتِي تُم مِن شَئِن تم کہتے جی ہمیں دنیا پر بڑا حرور ہے دنیا کیا چیز ہے وَمَا عُوتِي تُم مِن شَئِن جو کچھ دیئے گئے ہوتن کوئی چیز فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا پس نفع ہے دنیا کی زندگی کا عمر ختم ہوئی تو یہ نفع بھی ختم ہو جائے لہا وَزِینَةُ وَحَا اور دنیا کی زندگی کی زینات اور سجاوات ہے وَمَا عِمْدَ اللَّهِ خَيْر نیچے لکھے ایمان لانے کی وجہ سے ایمان لانے کی وجہ سے مَا عِمْدَ اللَّهِ جو اللہ کریم کے پاس چیزیں ہیں جو اللہ کے با نعم دے خیرن وہ بہت بہتر ہیں اس پلک و کیفیت وہ اب کا بہت باکی رہنے والی ہیں اس پلک و کمیت کیفیت ہوں گی بھی بہت اچھی اب کا اور ہوں گی بھی بہت زیادہ اور دیر پا آفالاتاں کے لون کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہتے تھے ہم مالدار ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے دنیا پر غروب نہ کرو دنیا کیا چیز ہے سبحان اللہ آفا مَوَدْ نَوَدْ حَسَنَام مولانا اس کے لیچے عنوان لکھیں تفاوت تفاوت فرق کو کہتے ہیں تفاوت سمرات ایمان وَلْسَلَال کمرہی کا نتیجہ کیا نکلے گا ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا اللہ نے فرق بیان کیا آفا مَوَدْ نَوَدْ نَوَدْ حَسَنَا کیا پس وہ بندہ کے وعدہ دیا ہم نے اس کو وعدہ اچھا وعدہ حَسَنَا پر جنت جس بندے کو ہم نے اچھا وعدہ دیا جنت کا فَهُوَلَا کی ہے پس وہ پانے والا ہے اس کو ایک بندہ ہے جس سے جنت کا ہم نے وعدہ کیا وہ اس کو پانے والا ہے کمم مطانہ ہو اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جس کو نفع دیا ہم نے دنیا کی زندگی کا نفع پھر وہ قیامت کی دن من المحضرین حاضر کیوں میں سے ہوگا محضرین پر عذاب جہنم میں ایک بندے کو دنیا کا نفع دیا قیامت کی دن وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا یہ بندہ اور جس سے جنت کا وعدہ کی ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں وَيَوْمَ يُنَا دِين تَخْوِيفِ اُخْرَوِي جس روضہ وعدے گا اللہ ان کو ان مشرقوں کو فَيَقُولَ اللَّهُ فَرْمَائِهَا اَيْنَ شُرَاقَائِ کہاں ہیں میرے شریک اللَّذِينَ كُنْ تُمْ تَدْغُمُونَ جن کو تم گمان کیا کرتے تھے میرا شریک جن کو میرا شریک سمجھا کرتے تھے وہ کہاں ہیں قَالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ کہیں گے نیچے لکو مشرق پیر کہیں گے وہ لوگ شرقِ امام مشرق پیر ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات الکول کے نیچے عذاب والی جن پر عذاب والی بات ثابت ہو گئی وہ گمراہ کرنے والے تھے پیر عذاب والی بات ثابت ہو گئی بوجہ ازلال چونکہ گمراہ کرتے تھے ان پیروں پر عذاب والی بات پکی ہو گئی وہ پیر کہیں گے ربانہ اے ہمارے پروردگار ہاں اولائے یہ ہمارے مرید ہیں ہاں اولائے کے نیچے مرید لکھیں یہ مرید ہیں آگے خیال یہ پہلا اغوینا مبدل من ہو ہے اور دوسرا اسے بدل ہے ہم نے ان کو گمرا کیا تھا کما اغوینا اس لیے کہ ہم خود گمرا تھے کما کما نا لکھے اس لیے کما کما نا یہ تعلیلیہ ہے خیال کرنا کما ہم نے ان کو گمرا کیا تھا اس کے اوپر بلد لکھنا ہے بلا جبر اغوینا ہم ہم نے ان کو بلا جبر ہمارے ان پر زور تو نہیں تھا ہم نے کہا تھا کہ تم بکریہ لے کر آؤ دربار پر آ کر چادرے شروع ہم نے کہا تھا جبر تو ہمارا نہیں تھا خود یہ بھاگ بھاگ کراتے دے ہم فلان دربار کے سگ گئے ہیں واہ بھائی واہ سگ اچھا وہ حضرت مولانا محمد امین صاحب تھے رحمت اللہ علیہ خادم القرآن اترا والے اترا قید آباد کے ساتھ ہے تو ان کا مناظرہ ہو رہا تھا ایک مشرق مولوی کے ساتھ مسجد میں تو مشرق مولوی نے میں نام نہیں لیتا اس کا مشرق مولوی کہا میں سگ مدینہ ہوں سگ مدینہ مانا جواب ہی نہیں دیتے سگ مدینہ مدینہ کا مولوی امین صاحب وہ لوگ حیران ہو گئے مسجد بھر وزی میں سب کیا کھانے خدا کے کتے کو کوئی مسجد میں نہیں آنے دیتا نبی کا کتہ کہاں سے آ گیا نکالو اس کو مولوی امین صاحب مناظرہ جیت گئے تالی بج گئی نا سارے ہا 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 مناظرہ جیت گئے اللہ کے کتے کو کوئی مسجد میں نہیں آنے دیتا نبی کا کتہ مسجد میں گھوسا نکالو اس کو لوگوں نے تالی بج آ دی مناظرہ جیت گئے ہم فلاں وہ کہیں گے اغویناہم ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا کمامانہ کریں اس لیے کہ غویناہم خود گمراہ تھے تبرانا الیک اللہ ہم نے بیزاری ظاہر کی ہے تیری طرف ہم نے بیزاری ظاہر کی ہے ہم نے بے تعلقی ظاہر کی ہے ان کے تعلقاں سے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اب کیا مجھے پیر کہیں گے ان مریدوں سے دنیا میں تو گیارویاں کھائیں پیروں نے وڑے وڑے ڈھڑ ہو لکڑ حضم پتہ حضم حیدری فکی کہتا بعد آپ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے تبرانا الیک اللہ ادھار برات کی ہم نے تیری طرف ان مریدوں سے مارا کوئی تعلق نہیں ما کانو ایانا یابودون یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے ہاں بھائی ہاں کرتے تو تھے مشرق ان مشرق پیروں کی عبادت اوپر لکھے مولانا ما کانو ایانا یابودون یہ خواہشات نفسانیہ کے پجاری تھے یہ یہ جو مرید تھے نا خواہشات نفسانیہ کے پجاری تھے جہاں دل نے خواہش کی اس پیر کے مرید بن جاؤ نہیں نہیں ادھر جاؤ جی ادھر جاؤ ہاں ہاں مولانا جملہ لکھیں سامنے ہشیے پر یہ شیطان بولیں گے یہ پرانی اردوے حضر شابل قادر صاحب کی خیال سے لکھنا یہ شیطان بولیں گے بہکایا تو ہے انہوں نے پرنام لے کرنے کو کا اس لیے کہا کہ ہم کو نہ پوچھتے تھے اس لیے کہا کہ ہم کو نہ پوچھتے تھے ادھر شاہ صاحب میں پھر جملہ دورا رہا ہوں یہ شیطان بولیں گے بہکایا تو ہے گمراہ تو ہم نے کیا ہے انہوں نے پرنام لے کر نیکوں کا اس لیے کہا ہم کو نہ پوچھتے تھے او مولانا میں نے اور جملہ بھی آپ کو لکھوا دیا خواہشات نفسانیہ کے پجاری تھے ہمارا کے ان پر زور تو نہیں تھا وقیلدو شورکاہم مولانا تبرانہ علیق کا ایک جملہ لکھوا دوں آپ کو پیر کہیں گے ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں تبرانہ علیق کا جملہ لکھ رہے ہیں جب ان مریدوں کو معلوم تھا جب ان مریدوں کو معلوم تھا کہ ہم گمرا ہیں تو ہمارے پیچھے کیوں چلے جب ان مریدوں کو معلوم تھا ہم گمرا ہیں تو پیچھے ہمارے کیوں چلے آؤ جی وقیلدو شورکاہم اور کہا جائے گا مشرکوں کو بلاؤ تم اپنے شریکوں کو فادعاو پس بلائیں گے وہ مشرک ہم ان شریکوں کو فلم یستجیبو لہم پس نہیں جواب دیں گے وہ ان کو ورعب العذاب اور دیکھیں گے مشرک عذاب کو راؤ کے نیچے مشرکین لو انہم کانو یا تدھون سبحان اللہ دو معنی لو کے کروں گا ایک معنی کروں گا شرط والا دوسرا معنی کروں گا تمنہ والا لو انہم کانو یا تدھون اب میں شرط والا معنی کر رہا ہوں ناوی علماء لو انہم اگر یقیناً وہ مشرک کانو یا تدھون ہدایت یافتہ ہوتے دنیا میں یا تدھون کے نیچے دنیا میں تو لکھیں اگر وہ مشرک ہوتے دنیا میں یا تدھون ہدایت والے ہوتے دنیا میں جزا تو عذاب نہ دیکھتے آگے لکھیں تو جزا مقدر عظام نہ دیکھتے اگر وہ مشرق دنیا میں ہدایت والے ہوتے تو عظام نہ دیکھتے اب لو تمنا والا جو ہے بنا کر میں اس کے مطابق مانا کرتا ہوں اب مولانا اس سے پہلے تمناو محضوف ہوگا لو تمناو لو انہم کانو یہاں تدون تمنا کریں گے مشرق کاش کہ وہ ہدایت والے ہوتے دنیا میں تمنا کریں گے مشرق کاش یقینا وہ ہدایت والے ہوتے ہدایت پر چلنے والے ہوتے دنیا میں وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ تَخْوِی فِي اُخْرْوِی جِسْرُ عَوَادِ دے گا ان کو اللہ فرمائے گا فَيَكُونَ مَازَا جَبْ تُمُ الْمُرْسَلِينَ اللہ فرمائے گا کیا تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا اوپا لکھے منا نہ مانا یعنی ان کی بات مانی تھی یا نہیں ان کی بات مانی تھی یا نہیں جو رسول تمہیں شرک سے روکتے تھے تم نے ان کی بات مانی تھی یا نہیں فَعَامِيَتَ عَلَيْهِمُ الْمَبَى پس پوشیدہ ہو جائیں گی ان مشرقین پر علم با خبریں اوپا لکھے امبا پر یعنی دلائل دلائل پوشیدہ ہو جائیں گے دنیا میں تو بڑی دلیلیں دیاں کرتے تھے مشرقہ پوشیدہ ہو جائیں گی ان کے اوپر خبریں یعنی دلائل پوشیدہ ہو جائیں گی فَحُمْ لَا يَتَسَانُونَ پس وہ دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے کسی سے پوچھ کر جواب دے دے اللہ کو جواب دے دے ہم نے رسولوں کی بات کیوں نہیں مانی تھی پوچھ بھی نہیں سکیں گے دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے فَامَامًا تَعْبَ بِشَارَدْ پس بہرحال وہ بندہ جس نے توبہ کر لی تابہ کے نیچے شرق سے وَآمَنًا یعنی ایمان لے آیا وَوْتَبْسِيرِيَا وَعْمِلَ سَالِحَ اور عمل کی نیک فَعَسَا اُمِّیدَ مولانا آپ کو صبح لکھوایا تھا اللہ کے کلام میں آ جائے عَسَا لَعَلَّا صَوْفَ تو یہ خیال کرنا شاہوں کے کلام میں بات شاہوں کے کلام میں یہ امید اور شق کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یقین کے لیے ہوتا ہے جس نے عمل کی فَعَسَا اُمِّیدَ یعنی وَعْدَ یعنی وَعْدَ تو لکھیں یعنی وَعْدَ کہ ہوگا وہ بندہ مِنَ الْمُفْلِمْ کَامْ یام ہونے والوں میں سے وَرَبُّكَ يَخْلُكُمَا يَشَا وَرَبُّكَ سامنے جمعہ لکھئے وہ دعویٰ جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے تغلیفیں اٹھائیں وہ دعویٰ جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے تغلیفیں اٹھائیں وَرَبُّكَ يَخْلُكُمَا يَشَا دلیل اکلی نمبر ایک اور تیرا پروردیار پیدا کرتا رہتا ہے مَا يَشَا جو خود چاہتا ہے پیدا کرتا رہتا ہے وَيَخْطَر اور پسند کر لیتا ہے وَرَبُّكَ يَخْطَار یہ يَخْطَار کس پر ماتوف ہے يَخْلُكُمْ پر اور تیرا پروردیار چُم لیتا ہے پسند کر لیتا ہے مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَا اس پل کے خطاب عام نہیں ان کے لیے کسی قسم کا اختیار جنوں فرشتیوں انسانوں ان کے لیے کسی قسم کا اختیار نہیں ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور بُلَندِ اَمَّا يُشْرِقُون ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں مولانا کھولیں سورة حامی مزخرف آیت رمبری قتیس سورة حامی مزخرف آیت رمبری قتیس وَلَوْ لَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ صفحہ چار سو ترتالیس میں تو حافظ بھی نہیں ہوں میاں صاحب حافظ جو ہو تو ساں اے جو حال حافظہ دا میں پہلے کھولے تو میں حافظ تو نہیں ہوں کیوں سولہ لینے سولہ لین علا قرآن ہوئے بس یہ صفحہ کیا ہے چار سو ترتالیس یہ آیت نمبر نیچے دیکھیں تین چار سطریں وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ مکہ والوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن عَلَى رَجُلٌ ایک بندے پر مِنَ الْقَرِيَتَيْنِ دُونَوْ بَسْتِيوں میں سے مکہ میں سے تائف میں سے ان دو بستیوں میں سے کسی بندے پر کیوں نہیں اتارا گیا کون سا بند عظیم جو بڑا چودری ہوتا بڑے سردار پر قرآن کیوں نے اترا یہ آیت اس کے جواب میں اتری مولانا آئے سبق پر وَرَبُّوْ كَانْ یہ آیت اس کے جواب میں اتری لکھیں سورة زخرب آیت نمبر اکتیس کے جواب میں اتری اب مولانا ایک چھوٹا سا حشیہ لکھ لیں چھوٹا سا اسی آیت کا یہ اختار مِیارِ فضیلت دو ہیں جلدی کریں مِیارِ فضیلت دو ہیں غیر اختیاری جس کو اللہ خود چون لے جس کو اللہ خود چون لے یہاں اسی کا اشارہ ہے لکھیں جی یہاں اسی کا اشارہ ہے اور نمبر دو اختیاری مثلا عمالِ سالحہ کرنا اچھے اخلاق اختیار کرنا سولہ سطروں والے قرآن کا حافظ بننا یہ لکھنا ہے بھئی سولہ سطریں تو نہیں لکھنی حافظ بننا سولہ سطروں والے قرآن کا تاج کمپنی والا ہو وہ دوسرا بھی نہ ہو ہاں مِیارِ فضیلت کتنے ایک تو ہے نا غیر اختیاری جس کو اللہ خود چون لے اب کسی کو حسین بنا دے اللہ کی مرضی اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے اور دوسرا ہے اختیاری بندہ اپنے اختیار سے نیک عمال کرے سولہ سطروں والے لینوں کا حافظ بنے ٹھیک ہے میاں صاحب حافظ بنے یہ اپنے اختیار میں ہے ٹھیک تو یہاں کیا مراد ہے غیر اختیاری یہاں کیا مراد ہے اللہ جس کو چاہتا ہے چل لیتا ہے یہ غیر اختیاری ہمیں ورربوں کا یعلم و دلیل اکلی نمبر دو تیرا پروردیگار جانتا ہے جو چھپانتے ہیں ان کے سینے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں سب کچھ کرنے والا بھی اللہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ تو وہو اللہ لا ilaha illaha نتیجہ نتیجہ لکھیں جی وہو اللہ نتیجہ دونوں دلیلوں کا نتیجہ وہو اللہ لا ilaha illaha ہما کن اللہ ہما دان بھی صرف اللہ تو الہ بھی صرف اللہ لہو الحمد اسی ہی کے لئے حمدیں ہیں فی العولا دنیا میں کون سی حمدیں جو اللہ کے لائک ہیں بل آخر اور آخرت میں بلہ الحکم اسی ہی کے لئے حکم اوپر لکھیں تشریعی یا تکوینی تشریعی یا تکوینی حکم اللہ کریم کوئی شریعت کا حکم دے یا دنیا میں جو کچھ نظام چل رہے اس کا حکم دے عزت ہے زلت ہے حلال ہے حرام ہے خوشی ہے غمی ہے کوئی شریعت کا حکم ہے یا کوئی دنیا بھی حکم ہے اسی کے قبضے میں ہے اور اسی ہی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے کل آرائی تم دلیل اقلی نمبر تینے تیرا فی تشمن بھی مان لے فرما دیجئے میرے پیغمبر آرائی تم اخبرونی مجھے بتاؤ تو سہی انجال اللہ علیکم اللہ اگر کر دے اللہ تمہارے اوپر رات سر مدن ہمیشہ کے لئے قیامت کے دن تاک من الہ ہن کون الہ ہے غیر اللہ ایسا علاج اللہ کی علاوہ ہو من مبتدہ ہے الہ ہن خبر ہے کون الہ ہے اللہ کے علاوہ یہ غیر اللہ صفت نمبر ایک ہے یا تیکم صفت نمبر دو ہے الہ ہن کی نہ بھی ہو من الہ ہن کون الہ ہے ایسا جو اللہ کے علاوہ ہو جو لے آئے تمہارے پادر روشنی اللہ رات کھڑی کر دے روشنی کون لائے گا آف اللہ تسمعون کیا پس تم سنتے نہیں ہو ان دلائل کو گلنا رائی تم دلیل اقلی نمبر چار اعترافی فرما دیجئے مجھے بتاؤ تو سہی انجا علاللہ اگر کر دے اللہ تمہارے اوپر دین سرمدن ہمیشہ میشہ کے لئے کیامت کے دن تک من الہ ہن کون الہ ہے ایسا جو اللہ کے علاوہ ہو جو لے آئے تمہارے پاس رات تسکنون نفی ہے جس میں فیس بک چلاتے ہو آف اللہ یہ معنی ہے تسکنون کا معنی ہے اچھا یا تیکم بلیل جو لے آئے تمہارے پاس رات ہے کوئی اللہ کے علاوہ تسکنون نفی جس میں تم وٹ سپ پر کھلتے رہتے ہو یہ معنی ہے یہ سب یہ معنی ہے تسکنون تھا ٹھیک ٹویٹر چلاتے ہو لالہ کیسے ہوں دیئے ہو ٹویٹر چلاتے ہو فرمائے تسکنون نفی چاہے اوکی سرے دن میں اگر دیکھ نائی بھول میں دبا لگا تسکنون نفی نیٹ چلاتے ہو یہ معنی ہے رات اللہ رات لے آئے گا ہے تسکنون نفی یہ سب یہ معنی ہے اچھا یہ معنی نہیں فرمائے تمہارے پاس رات لے آئے کس میں ارام کرتے ہو تم آفلا تم سرون کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو ہونا فرق ہے بڑا اللہ علیکم اللیل رات کو بندہ دیکھ نہیں سکتا تو اللہ نے تسکنون سننے کا ذکر کیا سامنے لکھیں جلدی کریں جلدی تسکنون پر اوپر نیچے لکھیں رات کو دیکھتا نہیں تو سننے کا ذکر اب آگے آئیں آفلا تم سرون دن کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کا ذکر آفلا تم سرون دیکھتے کیوں نہیں ہو ومر رحمت ہی پانچویں اقلی دلیل دلیل اقلی نمبر پانچ بوجہ اس کی رحمت کے میر رحمت ہی من سببیہ ہے بوجہ اس کی رحمت کے یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ جانا لکم اللیل ونہار اللہ نے بنائے تمہارے فیدے کے لئے رات اور دین لے تسکنو فی تاکہ سکون کرو تم سرات میں یہ لے تسکنو کس کے متعلقے اللیل کے اور والیتو تہو تاکہ تم تلاش کرو اللہ کریم کا فضل اس کا تلک نہار سے ہے وَالَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ تَخْویفِ اُخْرَوِي آخَرَتْ جس روز آواز دے گا انکو اللہ مشرقوں کو ہم پر لکھ لیں مشرقین فَيَاكُورَ اللہ فرمائے گا اے نَشْوْرَقَائِ اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَدُومُونَ کہاں ہیں میرے شریک وہ جن کو تم شریک گوان کیا کرتے تھے جن کو تم شریک سمجھا کرتے تھے کہاں ہیں وَنَزَانَا مِنْ قُلْ اُمَّتٍ شَهِيدًا اور نکال لیں گے ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہی دینے والا شرک پر شہیدن پر لکھیں وہ ان کے شرک کی گواہی دے گا لکھیں جی مولانا ہر نبی ہر امت کا نبی بیان دے گا کہ میں نے امت کو دعوت پہنچا دی تھی کہ میں نے امت کو دعوت پہنچا دی تھی ہر نبی گواہی دے گا فَقُلْنَا هَا تُو بُرْحَانَكُمْ بس ہم کہیں گے پیش کرو تم اپنی دلیل برحانَكُمْ پر لکھو شرک پر فَعَالِمُ بس بُو جان لیں گے جان لیں گے نیچے موران لکھے عین الیقین آنکھوں سے دیکھ کر ان کو پتہ چل جائے گا قیامت میں فَعَالِمُ جان لیں گے مشرق اَنَّا الْحَقَّ لِلَّهِ یقیناً سچی پکار اللہ ہی کے لیے ہے اَنَّا الْحَقَّ پر لکھ لیں سچی پکار دوسرا معنی لکھیں حقِ عبادت مشرقوں کو پتہ چل جائے گا حقِ عبادت اللہ ہی کا ہے عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے وَظَلْا عَنْهُمَّا قَانُوا يَفْتَرُونَ کُمْ ہو جائیں گے ان مشرقین سے مَا وَوْ قِسِهِ وَوْ قَحَانِيَا وَوْ جُوْتھی رِوَیْتِهِ یہ افترون جن کو وہ گھڑا کرتے تھے قیامت میں دلیل پیش جن کے پاس دنیا میں دلیل نہیں ہے وہ قیامت میں کیا دلیل دیں گے ہمارے حضرت صاحب سولہ سال کوئے میں کچھے دھاگے کے ساتھ الٹے لٹکے رہے یہ رویتیں بیان ہو رہی ہیں وَا بھائی وَا وہ روح لے کر جا رہا تھا فرشتہ شیخ گیرانی نے پیچھے سے تھیلہ کھینچ لیا میرے مرید کی روح لے کر جا رہے ہو تھیلہ جو چھینہ پھینکا تمام مردوں کی روحیں جس میں آگئیں مردیں زندہ ہو گئیں لوگوں نے کہا وَا جی وَا بڑا مزا آیا ہے جی آج تقریر بڑی مزا کی ہے جی مَا کَانُوَجْفیس بِرْدْ بَلَوْغِ خَتِیبْ کی وَسَلَّا عَنْهُمَّا کَانُوَ حضرت جو درخت پہ دیوار پر بیٹھے نہ ٹھوک کر لگائی بھوڑے کی طرح بھاگنے لگ گئی آج بڑی تقریر بھی جوٹی کہانیاں گھڑا کرتے تھے سب کچھ غیب ہو جائے گا مَا کَانُوْيَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ کچھ جو وہ گھڑا کرتے تھے بلا دلیل پکارا کرتے تھے دوسروں کو کیا مند میں پتا چلے گا اِنَّا قَارُونَ قَانَا مِنْكَوْمِ مُوسَى تَخْویفِ دُنِيَوِي میں نے قَارُونَ کو نہیں چھوڑا مکے والو اتنا بڑا مالدار تم کس باغ کی مولی ہو تَخْویفِ دُنِيَوِي وہنا سامنے لکھیں یہ متعلق ہے وَمَا اُوتِي تُمْ پیچھے گدرا ہے یہ گدرا ہے کہاں گدرا ہے یہ گدرا ہے آیت نمبر ساٹھ میں دیکھیں ساتھ لکھنے ہیں لعظ یہ متعلق ہے وَمَا اُوتِي تُمْ مِنْ شَائِنْ او آخر تک یعنی قَارُونَ اتنی دولت کے باوجود برباد ہو گیا تم کس باغ کی مولی ہو اچھا یہ بیاز والا قرآن بھی سونہ ستری ہے ایک ڈود رہے چار کچھے ساتھ اینجی میاں صاحب سونہ ستری قرآن رکھ کر رمضانی حافظوں کو پھر بھی حوالہ نہ ملے تو میں کیا کروں سونہ ستری قرآن رکھی بیٹھے ہو واہ بھائی واہ یہ حال لیکن نا وہ میں نے قید لگائی ہے تاج کمپنی والا تاج کمپنی ہے یہ نہیں سونہ لینے والا ہمیں منظور نہیں ہے یہ منظور نہیں ہے ہمیں اچھا مورانا کیا لکھا اتنی دولت کے باوجود ہو برباد تم کس باغ کی مولی ہو کس خیت کی مولی ہو اِنَّا قَارُونَ کَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَا فَبَحَا عَلَيْهِمْ یقیناً قَارُونَ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے مولانا منیف فرماتے ہیں کہ یہ سورت قصص کی آیت سورت زخرف کی آیت نمبر 31 کی جواب میں اتری حالانکہ سورت زخرف تو بعد میں اتری سورت قصص پہلے اتری ہے سورت زخرف بعد میں اتری اور سورت القصص اور میں نے سورت قصص کے شروع میں کیا لکھوایا تھا مولانا جملہ پڑھیں مجھے یاد ہے آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں یہ مکی سورتوں میں سے آخر سورت ہے او مولانا فرمائلنہ قارونہ کانا من قوم موسیٰ یقیناً قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا ذات بھائی تھا اوپا لکھ لیں چچا ذات بھائی یہ فیرون کا منشی تھا تھا منافق بنی اسرائیل جب پار ہوئے تو یہ بھی ساتھ پار ہو گیا اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا نا فرمایا یقیناً تھا قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چچا ذات تھا اور منافق تھا اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اندر سے بیمان تھا فیرون کا منشی تھا فَبَغَا عَلَيْهِمْ پس ظلم کیا کرونے ان پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک منہ بہا کا اور بھی لکھ لیں حسد فَبَغَا عَلَيْهِمْ حسد کیا کرونے ان پر حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام پر اس کو حسد ہو گیا یہ کیوں شان والے بن گئے وَعَتَيْنَاهُ سَبَبِ بَغَاوَت لکھے جی سببِ بغاوَت مال کی کسرت کی وجہ سے ظلم تو قوم پر کیا وَعَتَيْنَاهُ سَبَبِ بَغَاوَت اور دیتی ہم نے اس قارون کو مِنَ الْقُنُودِ خَدَانُوں میں سے مَا اتنی مِقْدَار مَا کا معنی لکھے میں آگے نہیں چلوں گا اتنی مِقْدَار دی تھی خدانوں میں سے اس کو اتنی مِقْدَار دی تھی اِنَّا مَفَاتِحَهُ یقیناً خَدَانِ اس کے مَفَاتِحَهُ کا معنی خدانے لکھیں جی حضرت ابن عباس نے معنی کیا خزائن اس کے خزانے لَا تَنُوَوْ بِالْعُصْبَةِ اُلِلْقُوَا البتہ اُٹھاتی تھی ایک جماعت مضبوط اس کے خزانوں کو ایک جماعت مضبوط اٹھایا کرتی تھی عصبہ پر لکھ لیں تین سے دس تین سے لے کر دس تک کو عصبہ کہتے ہیں ایک مضبوط جماعت اٹھایا کرتی تھی اس کے خزانے اس کا لہو قوم اُو لَا تَفْرَحَ تَبْلِعِ قَوْم نیچے لکھے تَبْلِعِ قَوْم جب کہا کروں کو اس کی قوم نے لَا تَفْرَحَ آکر نہ کر مَال وَحِشْمَتْ پَر نیچے لکھے مَال وَحِشْمَتْ پَر یہ جو حروب اور دب دبہ تجھے ملا ہوئے شان و شوکد اِنَّ اللَّا لَا يُحِبُّ الْفَرْحِينَ یقین اللہ نے پسند کر تعاکڑ کرنے والوں کو بابتہ ہے اور تلاش کر فی مَا اس مال میں مَا کمانہ مال لکھیں دولت لکھیں تلاش کر اس مال و دولت میں جو دی ہے اللہ نے تجھ کو کیا تلاش کر ادار اللہ خیرہ آخر کا گھر تلاش کر مَال خرچ کر آخر کا گھر تلاش کر وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ دُنیا اور نہ بھول تو اپنا حصہ دنیا میں سے دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول کیا مطلب اوپر لد لکھیں جی دنیا خرچ کر کے آخرت بنا دنیا خرچ کر کے آخرت بنا وَعَاسِنُ وَعِسَنُ وَعِسَنُ كَرْ یہ ابتغی اور لا تنسا کا بیان آگیا کیا مطلب وَعَاسِنُ وَعِسَنُ كَرْ اس پر لکھیں بدریہ صدقہ احسان کر اس پر بدریہ صدقہ احسان کر بدریہ صدقہ جیسا کہ احسان کی اللہ نے تیری طرف آحسن اللہ کے نیچے لکھنا ہے متواتر انعام کر کے متواتر انعام کر کے اللہ نے تجھ پر احسان کی ہے تو بھی احسان کر صدقہ کر وَلَا تَبْغِلْ فَسَاد نَا تلاش کرتو فَسَاد زمین میں نیچے لکھیں حقوق واجبہ زائے کر کے حقوق واجبہ زائے کر کے جو تیرے ذمہ حقوق واجب ہے ان کو زائے کر کے تو فساد تلاش نہ کر زمین میں اللہ تلات اِنَّ اللَّهِ یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو بونا اب ذرا غور کرے میں لا تفرہ لا يحب الفارہین کا حش لکھوا ہوں پورے قرآن میں کام آئے گا انشاءاللہ لکھیں جی فرح دو قصہ میں جلدی کریں فرح دو قصہ میں نمبر ایک مضمون نمبر ایک مضمون جو تکبر کی حق تک پہنچے جب اس لذت اور خوشی کو ساتھی کمال سمجھے نمبر دو فرہ ممدو جس کی حمد ہو رہی ہے تعریف ہو رہی ہے فرہ ممدو مدہ سے مثلا سورة یونس آئے نمبر اٹھاون یہ خوشی قابل تعریف ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہا ہے سورة یونس کھولیں جی نمبر اٹھاون یہ کھولیں جی صفح ایک سو چورانوے ایک سو چورانوے آخری سطر قل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فا بے ذالک فلیفرہو فرما دیجئے میرے پیغمبر ایک سو چورانوے سب آخری سطر اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ فا بے ذالک فلیفرہو پچائیے کہ ان چینوں کے ساتھ لوگ خوش ہو جائیں اب یہاں فرہ کرنے کی اجازت دی اور یہاں ہے ان اللہ لا يحب الفارحین اللہ تو فرہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا میں نے فرق آپ کو لکھوا دیا کون سی فرہ مضموم ہے بری ہے انسان اس خوشی کو اس لذت کو ذاتی کمال سمجھے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے یہ خوشی تو ممدو ہے قابل تعریف ہے آگے چلیں جی جلدی کریں ذرائع معاش تجارت و ذرائع معاش کا علم یہ فرون کا منشی تھا اس نے آگے تجارت شروع کی یوں بڑا مالگار بن گیا بعض کہہ دیں علم کیمیاب ورادے سونا بنانے کا فن جانتا تھا علامہ ابن قصیل نے اس پر بڑا رد کیا ہے کہتے ہیں ایک چیز کی حقیقت تبدیلی نہیں ہو سکتی سونا کیسے بن سکتا ہے بہرحال آولم یعلم تحدید دھمکی تحدید کہتے ہیں دھمکی کو اللہ نے دنیاوی دھمکی دی اس کو تحدید دنیاوی آولم یعلم کیا اس قارون نے معلوم نہیں کیا اوپ لکھے تورات کی تلاوت سے جلدی جلدی تورات کی تلاوت سے کیا اس نے معلوم نہیں کیا تورات کی تلاوت سے یقیناً اللہ نے طاقیق ہلا کر دی اس سے پہلے من القرون جماعتوں میں سے کئی جماعتیں اللہ نے ہلا کر دی من ہوا شد بن نقوع جو بہت سخت تھی اس قرون سے طاقت میں قوة تنگی چلکھو مالی مالی طاقت ان کی زیادہ تھی اللہ نے ہلا کر دی وہ اکثر جماعت اور بہت زیادہ تھی وہ جماعت پوجی کے لحاظ سے جماعت جماعت پوجی نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ نے مانا کیا جماعت پوجی ان کے بعد بڑی جماعت پوجی تھی بڑے اسباب تھے وَلَا يُسَرُ عَنْ زُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ تَحْدیدِ اُخْرَوِی آخرت کی دھمکی اور نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے متعلق مجرموں سے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا وَا بھائی وَا سوال تو ہوگا کیسے سوال نہیں ہوں گے اوپر لکھے مولانا يُسَلُو پر برائے تحقیق برائے تحقیق تحقیق کے لئے سوال نہیں ہوگا سوال تو ہوگا مولانا لیکن تحقیق کے لئے سوال نہیں ہوگا اللہ پوچھے بھئے تم نے یہ کام کیا تھا نا سوال ہوگا لیکن تحقیق کے لئے نہیں ہوگا سبحان اللہ بطور استعلام سوال نہیں ہوگا بغرز تحقیق سوال نہیں ہوگا فخار جالاں قوم ہی پس نکلا قارون اپنی قوم پر ویسے تو بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا ایک دن خصوصی تیاری کر کے نکلا فخر ظاہر کرنے کے لیے فی زینت ہی اپنی ٹھاٹ باٹ میں اپنی ٹھاٹ حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے معنی کیا ٹھاٹ باٹ فی زینت ہی اپنی ٹھاٹ باٹ میں نکلا کان الذین یریدون اس پہ لکھنے تمنا ناکسین جو ناکس لوگ تھے تھے ایماندار لیکن تھے ناکس کہاں ان لوگوں نے جو چاہتے تھے الحیات دنیا دنیا کی زندگی نیچے لکھیں اگرچہ مومن تھے جلدی کریں اگرچہ مومن تھے لیکن دنیا چاہتے تھے مرنہ اس کے اوپر لکھیں مادی زیب و زینت مادی زیب و زینت ہمارے پاند بھی دنیا کی زینت اٹھاٹ باٹ ہو ایسے ہمارے پاند موبائل ہو ٹچ موبائل ٹچ موبائل ہمارے پاس ہو وہ چاہتے تھے دنیا کی زندگی لالہ ہاتھ آکار لالہ ہاتھ بکا بکا ہوگی ٹچ موبائل چاہتے تھے ٹچ موبائل نہیں لکھنا مطلب لالہ لکھیں جو مربانی کریں جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے ایسے ہمارے پاس ہم کہنے لگے ہوتا ہمارے لئے مسلمہ اوتیا کارون جو دیا گیا ہے کارون ہمارے پاس بھی ہوتی ہے یہ چیزیں انہو لزو حض نظیم اس کے نیجے لکھیں اللہ تاہ کیوں یہ تمنہ کی اللہ تے تمنہ یقیناً وہ بڑی قسمت والا ہے شاہد رکادر رحمت اللہ نے مانا کیا لکھیں بڑی قسمت لزو حض نظیم بڑی قسمت بڑی حصے والا ہے جنہی بڑی قسمت والا ہے ناکس لوگوں کی جو ہے نا موں سے رال بہنے لگئی ہے ایسا موبائل میرے پاس بھی ہوتا ہے کارل نظیم اوتو للم اس کے نیچے لکھیں تبلیغ کاملین تبلیغ کاملین کامل لوگوں نے ان کو سمجھایا اور کہا ہوں لوگوں نے جو دیئے گئے تھے علم کے نیچے لکھیں دین کی صحیح سمجھ جلدی کریں دین کی صحیح سمجھ جن کو دین کی صحیح سمجھ دی گئی تھی انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ مَرُوْتُمْ وَيْلَكُمْ مولانا مَرُوْتُمْ یہاں بدعا نہیں ہے زجر ہے اوپر لکھیں زجر وَيْلَكُمْ زجر سَوَابُ اللَّهِ خَيْرُ لِمَنْ آمَنَام سریکی میں کہتے ہیں مرے شالہ وَيْلَكُمْ مَرُوْتُمْ مولانا سامنے لکھے وَيْلَكُمْ لَوْسْتُ بَدْدُعَا کا ہے یہاں مراد بدعا نہیں زجر ہے کیونکہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی تو مومن تھے باستی مولانا وَيْلُنْ مَزْدَرِ بَمَنَا حَلَاکَت یہ مفعول مطلع کے فعل محضوف کا فرمایا وَيْلَكُمْ خَرَابِ تُمْهَرِي سَوَابُ اللَّهِ سَوَابُ پَرْ لِكَهِ جَنَّت سَوَابَ اللَّهِ کا بہت بہتر ہے یعنی اللہ کی جنت بہت بہتر ہے اس دنیاوی ٹھاٹ باٹ سے خیر ان کے نیچے دنیاوی ٹھاٹ باٹ اس سے اللہ کی جنت اور سواب بہتر ہے لیکن کس بندے کے لئے لے من آمانا جو ایمان لے آئے توحید کی تصدیق کرے صدقہ بے توحید اللہ اللہ کی توحید کی جو تصدیق کرے عمل کرے نیک وَلَا يُلَكَا هَا إِلَّا صَابِرُونَ نہیں دیے جائیں گے کامل طور پر جو لکا کے نیچے لکھے کامل نہیں دیے جائیں گے وہ جنت کامل طور پر اِلَّا صَابِرُونَ مَگَر روکنے والے اپنے آپ کو سبر کا معنی لکھیں جی روکنے والے اپنے آپ کو دنیا کی حرص سے پورا کریں جملہ جی روکنے والے نہیں دیے جائیں گے وہ جنت جنت کہاں سے معلوم ہو رہی ہے مولانا ہاں ضمیر تم نے جنت یہ راجے کر دی یہ سواب سے معلوم ہو رہی ہے کس سے معلوم ہو رہی ہے سواب سے نہیں دیے جائیں گے وہ جنت کامل طور پر مگر کون کن کو ملے گی کامل طور پر اِلَّا صَابِرُونَ روکنے والے اپنے آپ کو دنیا کی حرص سے مولانا جو صابر نہیں ہو گیا ان کو جنت بھی ملے گی اسے میں نے لفظ لکھا ہے کامل طور پر مولانا غیر صابرین کو بھی جنت ملے گی لیکن کامل طور پر کن کو ملے گی صابرون کو ملے گی فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْرْدَ سمرہِ بغاوط نیچے لکھیں سمرہِ بغاوط بَسْدَسَادِي ہم نے اس قرون کو وَبِدَارِهِ اور اس کے گھر کو زمین میں وہ سارے سادو سمان سمین فَمَا کَانَ لَهُ نَفِي شَفَاتِ كَارِ نہیں تھی اس کے لئے کوئی جواد جو اس کی امداد کرتی اللہ کے سوا فَمَا کَانَ مِنَ الْمُنْتَوْسِرِينَ نہیں تا وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے مرانا اوت العلم پر بڑا قیمتی حاشیہ ہے جلدی لکھیں اوت العلم بہت قیمتی حاشیہ ہے آپ علماء کے لئے میرے لئے بھی لکھیں اہلِ علم کا مقابلہ یُریدون الحیات الدنیا سے اب یہ حاشیہ سمجھ لیں دنیا جو چاہتے تھے انہوں نے کہا ہائے ہمارے پاپ بھی دنیا ہوتی اہلِ علم نے کیا کہا اللہ کی جنت بہتا رہے اب یہ بقابلہ ہو رہا ہے کس کا اوت العلم کا یُریدون الحیات الدنیا کے ساتھ لکھیں آگے اشارہ ہے کہ دنیا کو مقصود بنانا اہلِ علم کی شان نہیں کہ دنیا کو مقصود بنانا مونہ ابنِ نویت تُسا کیے بڑے لکھ دے ہو دے ہو یہ تحقیمتی حاشیہ کیے بڑے لکھ سو یہ میں تنہی نا بیٹھا اشارہ ہے کہ دنیا کو مقصود بنانا اہلِ علم کی شان نہیں وہ بقدرِ ضرورت دنیا حاصل کرتے ہیں وہ بقدرِ ضرورت دنیا حاصل کرتے ہیں آپ تو اہلِ علم نے دنیا کو مقصود بنایا ہوا ہے وَاسْبَحَلَّذِنَا تَمَنَّا وَمَقَانَا نَدْعَمَتِ نَاكِسِينَ لکھیں لکھیں نَدْعَمَتِ نَاكِسِينَ جو ناکس لوگ تھے کہتے تھے دنیا ہمارے پانونی چاہیے ان کی شرمیدی ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تمنہ کی تھی مَقَانَهُ اس کے مرتبے کی لکھیں مرتبہ اس کے مرتبے کی تمنہ کی تھی بالامس کل کل سے مراد ہے پچھلا زمانہ ضروری نہیں ہے کہ کل امس پر لکھیں پچھلا زمانہ قریبی حقیقی کل مراد نہیں ہے پچھلا قریبی زمانہ جنہوں نے قریبی زمانے میں تمنہ کی تھی یکونون اب وہ کہہ رہے تھے وَاِقَانَّ اللَّهُ اے خرابی تیری وَاِقَانَّ اللَّهُ اے خرابی تیری کیا تُو نے نہیں دیکھا اللہ یبسو تُو رزق لِمَنِ شَامِنِ عبادی حلاقہ تے اے خرابی اللہ روزی فراغ کرتا ہے جس کے لئے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے وَاِقَدْ دِرُ اُتْتَنگ کر دیتا ہے یبسو تُو رزق پر لکھیں مولانا قسمت کا دار و مدار روزی پر نہیں قسمت کا دار و مدار روزی پر نہیں لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ وَلَيْنَا لَا خَسَفَ بِنَا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ احسان کیا تا اللہ نے ہم پر اگر اللہ کے احسان والی بات نہ ہوتی لَا خَسَفَ بِنَا الْبَدَا دھنسا دیتا ہم کو بھی اللہ کا احسان ہے اللہ کا احسان نہ ہوتا اللہ ہمیں بھی دھنسا دیتا لَا خَسَفَ بِنَا کی نیچے لکھیں کیونکہ ہم بھی آرزو کر چکے تھے کیونکہ ہم بھی آرزو کر چکے تھے تو نے نہیں دیکھا اے خرابی نہیں کامیاب ہو سکتے کافر نہیں کامیاب ہو سکتے کافرون میں اشارہ ہے کہ قرون کافر تھا القافرون میں اشارہ ہے قرون کافر نمبر ایک وی تاجبیہ وی تاجبیہ میں سے بھی تولید آدھا نہیں یہ علماء ونہ واسطے ہیں وی کاننا نمبر ایک وی تاجبیہ اور کاننا سببیہ سے مرکب ہے وی کاننا کسے ہیں وی تاجبیہ اور کاننا سببیہ سے مرکب ہے ندامت کے وقت استعمال ہوتا ہے جلدی کریں ندامت کے وقت استعمال ہوتا ہے نمبر دو وی کلمہ تنبیہ علالخطا اور کاننا برائے تحقیق یعنی تحقیقی بات یہ ہے نمبر تین بیمانا علم تارا بیمانا بس اب مرانا چھے باتیں میں فٹ کرتا ہوں ذرا خور کریں کلم ہاتھ میں رکھیں آخر پر چھے باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی اور نبی پاک والی آپس میں مشترک ہیں لکھے مرانا اس رکوع کے سامنے آخر پر چھے امور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام میں مماثلت ظاہر ہوگی تِلْقَدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ اُنُوَن فِي الْعَرْدِ وَلَا فَسَادَا نیچے لکھیں بشارت وَتَرْغِي بِلَا الْآخِرَةُ بشارت وَتَرْغِي بِلَا الْآخِرَةُ یہ آخرت کا گھر ہم کریں گے اس کو ان لوگوں کے لئے آخرت کا گھر کس کو رسیب ہوگا ان لوگوں کے لئے کرتے ہیں جو نہیں ارادہ کرتے اُلُوَن سرکشی کا زمین میں اُلُوَن پر لکھیں دوسروں کو حقیر سمجھنا جلدی کریں دوسروں کو حقیر سمجھنا جو دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے آخرت گھر ان کو نصیب کریں گے وَلَا فَسَادَا اور نہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں اس پر لکھیں لوگوں پر ظلم وَلَا عَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اچھا نتیجہ آقِبَةُ پر اچھا لکھیں اچھا نتیجہ لِلْمُتَّقِينَ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لئے ہے اس کے سامنے لکھیں جی نمبر ایک ان لوگوں کا ذکر جو فیرون کی طرح سرکشی نہیں کرتے جو فیرون کی طرح سرکشی نہیں کرتے آیت نمبر چار کھولیں جی جلدی کریں مہربانی کریں سورت قصص کی آیت نمبر چار فیرون نے کیا کیا تھا صفحہ 338 جلدی کریں فیرون نے سرکشی کی تھی زمین میں لیکن آخر ان کو ملے جی جو سرکشی نہیں کرتے چملہ لکھ لیا ان لوگوں کا ذکر جو فیرون کی طرح سرکشی نہیں کرتے آئیں مولانا مانجاب الحسنہ قانون مجازات لکھیں جی قانون مجازات بدلے کا قانون جو بندہ لے کر آیا بھلائی اوپر لکھیں کلمہ توحید جلدی کریں کلمہ توحید یا تمام آمال سالحہ جو کلمہ توحید لے کر آیا یا تمام آمال سالح لے کر آیا اس کے لئے بہت بہتر ہوگا اسے منجابی سیعہ جو بندہ برائی لے کر آیا فلا یجزل نزینہ پس نہیں بدلہ دی جائیں گے وہ لوگ جو عمل کرتے رہے برے اللہ ماں کانون یا منون مگر ان کا جو عمل کیا کرتے تھے بھلائی کا بدلہ تو بہتر بھی لے گا اور گناہوں کا اتنا بھی لے گا جتنے کیے یہ آیت نمبر پچاسی ہے جوفہ پر نازل ہوئی تھی مقام پر وہنا سامنے جملہ لکھے موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ نے وہاں آیت نمبر چار کا حوالہ لکھا ہے پہلے عنوان پر مولانا یوریدو نا علوون کا جو میں نے جملہ لکھوایا آیت نمبر چار ساتھ لکھی تھی فیرون والی حوالے والی آپ لکھیں نمبر دو آیت نمبر ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی اکرام سے مکہ واپس لے آنگا موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی سلی اللہ علیہ السلام اکرام سے مکہ واپس لے آنگا آیت نمبر ساتھ کھولیں جی وہی صفحہ جلدی کریں فرمائیں نعرہ دو ہو علی کے یقینا ہم موسیٰ علیہ السلام کو لوٹانے والے ہوں گے تیری طرف تیری گود میں واپس لے آئیں گے جس طرح میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس امہ کی گود میں لے آیا آپ کو بھی اکرام سے مکہ واپس لے آنگا یہ حضرت مولا حسین علی کا انداز ہے او مولانا یقینا بولا فارضہ علیک القرآن جس نے اتارا آپ پر قرآن فارضہ پر لکھے انزلہ عز ابن عباس عز ابن عباس جس نے آپ پر قرآن اتارا نیلوی صاحب کا معنی سنے رحمت اللہ یقینا اللہ فارضہ علیکر قرآن جس نے فرد کیا قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرد کیا قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر لرادو کا الام آن یقینا لوٹانے والا ہوگا تجھ کو الام آن لوٹنے کی جگہ کی طرف معاد نیچے لکھیں پہلی جگہ یعنی مکہ جلدی کریں پہلی جگہ یعنی مکہ اسی مکہ کی طرف واپس لے آنگا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لایا تھا سبحان اللہ بولانا ایک اور جملہ لکھیں جلدی کریں فارضہ تبلیغ قرآن اس کی تلاوت اس پر عمل اللہ نے کیا فرد کیا ہے تبلیغ قرآن اس کی تلاوت اس پر عمل میں نے مات کا کیا معنی کیا آپ بتاتے نہیں میں کیا لکھا ہوں آپ کو نوٹنے کی جگہ یعنی مکہ ایک اور بھی جملہ لکھ لیں مکہ میں محمود دوسرا معنی مکہ میں محبود بعد اد موت یہ لکھیں جس نے آپ پر قرآن نادل کیا ہے وفا یہ تو زندگی میں مکہ لے آئے گا نا وفا مکہ میں محمود پر لے جائے گا وہاں لکھیں گے انشاءاللہ مکہ میں محمود پر آسا یب آسا کا اور ربی عالم اس کے سامنے لکھیں نمبر تین آیت نمبر سیتیس جلدی کریں ابھی آیت نہیں کھولنی پہلے جملہ لکھیں آیت نمبر سیتیس جملہ لکھیں جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زدی قوم کو دیا تھا وہی جواب آپ اپنی زدی قوم کو دیں جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زدی قوم کو دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام بھی وہی جواب اپنی زدی قوم کو دیں صفحہ تین سو بامن کھولیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا صفحہ تین سو بامن آیت نمبر سیدید وقالہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی عالمو میرا پروردگار خوب جانتا ہے بمن جاب الہدا اس بندے کو جو آیا ساتھ ہدایت کے اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور جس کے لئے اچھا انجام ہوگا اللہ اس کو جانتا ہے اچھا گھر کس کو نصیب ہوگا میرے پہمبر کن آپ بھی فرما دیئے ربی عالمو میرا پروردگار خوب جانتے اس بندے کو جو لے کر آیا ہدایت لے کر آیا اس کا بھی عنوان یہ کتنے ہوگئے چوتھا ہے لکھے نمبر چار جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو گمان نہیں تھا کہ میں پیغمبر بنوں گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو گمان نہیں تھا میں پیغمبر بنوں گا اسی طرح آپ کو بھی گمان نہیں تھا اس کے لئے کہ آگے آیت نمبر ساتھ لکھیں آیت نمبر ساتھ پھر کھولنی ہے اللہ نے فرمایا تھا میں اس کو رسولوں میں سے بنانے والا ہوں رسول بناؤں گا موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی کوئی امید تھی کہ میں پیغمبر بننے جا رہا ہوں آپ کو بھی امید نہیں تھی میرے پیغمبر آپ نہیں امید رکھتے تھے کہ بھیجی جائے گی آپ کی درف کتاب یلکا کا معنی ڈالنے والا نہیں کیا بھیجی جائے گی آپ کی درف کتاب اللہ رحمت میں رب اکمن مگرنی رحمت ہے تیرے رب آپ کو بھی امید نہیں تھی مگرنی رحمت ہے آپ کی رب کی درف سے فلا تکوننہ سہیر اللل کافرین نمبر پانچ لکھیں یہ نمبر پانچ فلا تکوننہ آگے لکھیں آیت نمبر سترہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مجرمین کا تعامل نہ کرنے کا حد کیا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام میں مجرمین کا تعامل نہ کرنے کا حد کیا تھا اسی طرح آپ بھی مجرمین کافرین سے تعامل نہ کریں آیت نمبر سترہ دیکھیں جی یہ صفحہ ہے تین سو انچاس ہے یہ آخری دو سترے فلا تکوننہ سہیر اللل مجرمین موسیٰ علیہ السلام نے کہا تعالیٰ میں ہر گئر مجرموں کا موامن نہیں بنوں گا میرے پیغمبر فلا تکوننہ سہیر اللل کافرین بظاہر خطاب نبی پاک کو ہے مراد امت ہے نیچے لکھیں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ السلام کو مراد امت کتنی باتیں ہو گئیں پانچ باتیں ہو گئیں جو موسیٰ علیہ السلام اور آپ میں مماثلت ہے بلا یس حدنہ کا یہ خطاب بھی بظاہر نبی کو ہے مراد امت ہے ہر گئر نہ روکے آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے آنایات کے نیچے لکھیں تبلیغ و دعوت تبلیغ و دعوت سے نہ روکے اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے اور اس کی دعوت سے ہر گئر نہ روکے لا یس حدنہ کا کے نیچے لکھیں کفار کفار آپ کو نہ روکیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے اور دعوت سے باگئی انزلتی لئی بعد اس کے کہ جبکہ اتاری جا چکی ہے وہ آیتیں تیری طرف وَدُوْ إِلَىٰ رَبِّكَ اور بلاتے رہو میرے پیغمبر عمر ابقائی ہے ابقائی دعوت دیتے رہو بلاتے رہو اپنے رب کی طرف الہ رب پر لکھیں توحید اپنے رب کی توحید کی طرف الہ رب پر لکھیں توحید وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہرگید نہ ہو نہ شرک کرنے والوں میں سے مشرقین کے نیچے لکھیں نہ اعتقاداً نہ عملن یہ خطاب بھی نبی پاک کو ہے مراد امت ہے لکھیں جی خطاب نبی کو مراد امت صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَدُوْ مَاللَّهِ لَا حَنْ آخر مولانا وَلَا تَدُوْ آگے لکھیں نمبر چھے چھٹی بات آیت نمبر ستر آیت نمبر ستر جو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے پیش کی وہ یہی دعوت ہے آیت نمبر ستر کھولیں جی آیت نمبر ستر یہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُو وَهُوَ اللَّهُ آیت نمبر ستر کا حوالہ آپ نے لکھا ہے آیت نمبر ستر جو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی وہی یہی دعوت ہے وَلَا تَدُوْ مَاللَّهِ اِلَهَا نَا خَرْ نیچے لکھنا ہے تمام سورت کا سمراء تمام سورت کا نتیجہ نہ پکارنا میرے محبوب اللہ کے ساتھ کسی اور الہ خطاب تو نبی پاک کو ہے مراد اُمَّت ہے لَا إِلَهَا إِلَّهُ لَا إِلَهَا کے نیچے لکھیں اِلَّتْ بَرَعْئِ لَا تَدُوْ اللَّهِ کے ساتھ اور الہ کو نہ پکارنا کیوں لَا إِلَهَا إِلَّهُ اللَّهِ بَغَيْرِ کوئی جو غیبہ نہ پکار کے لیکن نہیں تمام سورت کے بیان کا سمراء لکھیں مرانا لَا إِلَهَا إِلَّهُ کے ساتھ تمام سورت کے بیان کا سمراء اور نتیجہ جتنی سورت ہم نے سنائی ساری سورت کا خلاصہ لَا إِلَهَا إِلَّهُ کُلُّ شَئِنْحَا لِكُنْ إِلَّهُ وجہا ہر ایک چیز حلاق ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے وجہ پر لکھیں کنایا از ذات کنایا از ذات اللہ کی ذات کلا وہاں چیز فنا ہونے والی ہے حلاق ہونے والی ہے جب ہر کوئی حلاقہ کا شکار ہونے والا ہے اللہ موسیٰ پاک ہے تو لَا إِلَهَا إِلَّهُ لَهُ الْحُكْمَ اللہ ہی کے لئے حُکْم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی ہی کے درخ تم لوٹائے جاؤ گے حکم کے نیچے دو لد لکھ لیں الْقَزَا النَّافِز فِي الْخَلْقَ اب عبارت جو منی الْقَزَا النَّافِز فِي الْخَلْقَ اللہ کا جو فیصلہ مخلوق میں نافذ ہو رہا ہے اللہ کے قبضے میں ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پر لکھیں جزا سزا کے لئے اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جزا سزا کے لئے اوپر لعب بعد الموت موت کے بعد اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چھے باتیں آخر میں ایسی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قصے کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ملتی جلتی ہیں چلو جی ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمين